اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا نام ہے سورت ابراہیم سورت کا ربط دعویٰ خلاصہ انتیازات اسمی ربط آپس میں ناموں کا رات اور دوسرے فرشتوں کا حال سن لیا اب ابراہیم علیہ السلام کا حال بھی دیکھ لو کہ وہ اپنے آل و عیال کو وادی غیر زیزرہ میں چھوڑ کر اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز اور عالم الغیب نہیں سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ اور سب کچھ جانے والا بھی صرف اللہ سورت کا مانوی اور مزامین کا ربط بدشتہ سورتوں میں مسئلہ توحید کو اقلی اور نقلی دلائل سے واضح کیا گیا سورت الراد میں مزید دلائل تھے بطور تنبیہات تاکہ شک و شبا کی گنجیش نہ رہے اب سورت ابراہیم میں دلائل توحید کے ساتھ ساتھ دنیاوی و اخروی مقاعے بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ بعض طبیعتیں خوشکری سن کر بعض طبیعتیں ڈر سن کر رہے راست پر آ جاتی ہیں آپ کو میں جمنا لکھاتا بھی ہوں یہ لے دوھرے جلناس کے ریچے لکھا ہے بے بیان الوقاعے وقاعے کے سامنے لکھنے حشی پر وقاعے کیا ہوتے ہیں وقاعے سے مراد تخویفات دنیاوی و اخروی اور انعامات وقاعے سے مراد تخویفات دنیاوی و اخروی اور انعامات سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید پر تین اکلی دلائل ہیں ایک نقلی دلیل ہے تمام انبیاء سے علیہ السلام ایک تفصیلی نقلی دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور چھے وقاعے دنیاوی یا اخرویہ ہیں سورت کا دعویہ بھی سامنے لکھ لیں ترغیب فی تبلیغ ترغیب فی تبلیغ اور تذکیر بے ایام اللہ اور تذکیر بے ایام اللہ سورت پر امتیازات تو میں نے لکھے ہیں گیارہ لَإِن شَقَرْتُمْ لَعَزِيْدَنَّكُمْ یہ مضموندی صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے مشرقین کے نیک آمان کی مثال راکھ والی ہے یہ مضموندی صورت میں ہے شیطان قیامت کے دن تقریر کرے گا یہ مضموندی صورت میں ہے کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے کھجور کے درخت کے ساتھ یہ مضموندی صورت میں ہے کلمہ خبیصہ شرق والے کلمہ کی مثال ہنسل والی ہے تمہیں والی یہ مضموندی صورت میں اور کہیں نہیں ہے یہ نمونہ آپ کو سنا دیا اب صورت کا دعویٰ مجھے سنائیں ترخیب فی التبلیغ بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ وَتَّذْكِيرِ بِعَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دن ان کو یاد دلاؤ جن دنوں میں اللہ نے انعام کیے تھے یہ اللہ کی گرفت آئی تھی صورت بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے جو مشکل بات ہوئی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامرہ اس کی تحقیق ہو چکی کتاب اس پر چھوٹا سے لکھ میں حازہ حازہ کتاب تمہید ما ترغیب شعب دلانے کے لئے امتدہ امور یہ کتاب ہے بڑی عظمت والی ہے مجھے ساتھی بتا سکتے ہیں میں نے اسمت والی کس لفظ کا مانا کیا ہے تنویل کا مانا کیا ہے یہ اسمت والی کتاب ہے قرآن مراد ہو تو بھی ٹھیک ہے صورت مراد ہو تو بھی ٹھیک ہے شروع میں کتاب کا لفظ آجائے تو مراد صورت بھی ہوتی ہے اتارا ہم نے اس قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لِتُخْرِ الْنَاسِ تاکہ نکالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اُبَنْ کَوْا ہے دعویٰ سورت یہ بھی ٹھیک ہے ترغیب فِي تبلیل آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے قرآن پڑ پڑ کر وہ لکھا ہے مقصد از نزول قرآن لوگوں کو نکالنا نیچے لکھا ہے بِبِيَانِ الْوَقَاعِي میں نے وقائے کا جملہ آپ کو لکھوا دیا وقائے سے مراد تخبیفات دنیبی و اُخْرَوی اور انعامات مراد ہیں عام دنیا آخرت کے ڈراغے سنائیں انعامات لوگوں کو سنائیں تاکہ لوگ اندھیروں سے نکر آئیں ایک اشکار بھی ہے لیکن میں مانا کرلوں لِتُخْرِ الْنَاسِ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے لوگوں کو مِنَزُّ الْغُمَاتِ الْنُورِ اندھیروں سے روشنی کی طرف ادھیروں سے مراد شرک و قفر نیچے لکھا ہے اور نور سے مراد تحید و ایمان والی روشنی اور نور اس پر لکھا ہوئے مبدل من ہو روشنی سے کیا مراد ہے آگے وہ بات آ رہی ہے بِعِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے پروردیگار کی توفیق سے اِذْنِ کے نیچے توفیق لکھا ہے بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اِذْنِ رَبِّهِمْ یہ بدل آگیا کون سا نور ہے؟ طرف راستِ عزیز ذات کے یہ نور کی تشریح آگئی عزیز ذات کے راستے کی طرف نکالے ہیں حمید ذات کے راستے کی طرف نکالے ہیں اس کا مطلب ہے ادھیروں سے نکالنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی نا آپ ادھیروں سے نکالتے تھے اوپر جواب لکھا ہوا ہے آپ نکالیں مرتبہِ تبلیغ میں آگے یعنی وہ رہ پتلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والے نہ چھے ادھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والا اللہ ہے آپ نے نکالنا ہے نسبت ہے سبب کی طرف نسبت ہے سبب کی طرف جبریل نے کہا میں اس لئے آیا ہوں مریم لے آہابا لکے غلاما زکیہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں جبریل بیٹا دینے نہیں آیا تھا جبریل سبب تھا تو یہاں بھی نسبت ہے سبب کی طرف آپ لوگوں کو نکالنے آپ سبب تھے آپ راستہ بتایا کرتے تھے نکالنے والا اللہ ہے الہا صرف دل عزیز الحمید اللہ کون سا ہو عزیز اور حمید ہے اللہ وہ اللہ دلیلے تو ہی دکلی نمبر ایک پاسے اسی ہی کے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے کب سا اللہ کا ہے وَوَيْلُ الْلِلْكَافِرِينَ تَخْلِيبُ وَحْرَوِي اور بہت بڑی ہلاکت ہے ایسے کافروں کے لیے ہے لِلْكَافِرِينَ پر ایسے من عزام شدید اب کونسی ہلاکت ہے یعنی عزام بڑا ساخت یہ ویل ان کا عزاب آگیا منہ میں نے لِلْكَافِرِينَ پر آبابابو ایک لفظ کیا ہے کیا لکھنا ہے ایسے کونسے صفحہ اُٹھائیں آخری دو سطریں وَيَنْكُوْهُ الْلَّذِينَ قَفَرُوا لَسْتَمُ الرَّسْلَا اور کافر کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں بس اب آؤ وَيْلُ الْلِلْكَافِرِينَ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں لَسْتَمُ الرَّسْلَا رسول نہیں ہیں ایسے کافروں کے لیے حلاقہ دے اللہ کا مرسلہ کہنے والے یہ رکھ لگیا اللہ زین یا صحیبون الحیات الدنیا فَسْبِعُ وَالْزَلَال خود گمراہ ہونا وہ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو الَالْآخرِ آخرت پر وَيَسُدُ دُوْ نَمْبَرْ دُوْمِ زَلَال دُوسروں کو گمراہ کرنا وہ روکتے ہیں اللہ کریم کے راستے سے وَيَبُهُونَهَا اس میں ایک قجی ایوہ جن کے لیے لکھیں شبہات شبہات تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک اور چھوٹا سا لوت بھی کلم ہاتھ میں رکھیں یَبُهُونَهَا ایوہ جن کا ایک اور لوت لَهُوْتَوَتُ الْحَق والے مسئلے میں کس مسئلے میں شبہات تلاش کرتے ہیں مولانا سید لَهُوْتَوَتُ الْحَق سچی پکار فیدے والے صرف اللہ کے لیے اس مسئلے باشو ٹھیک ہے اللہ کو پکارنا چاہیے لیکن چھت پر چڑنا ہو تو ڈاکن ضروری ہے سیدھی آہ یہ شبہات ہیں سمرہ دنیا بھی اولائیں کفیز انعلم بید یہی لوگ ہیں گمراہی میں ایسی گمراہی جو دور ہے بید پر لکھے حق سے حق سے دور ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولِن مطالب پہ دعوی سورت آپ کے پاس حاشہ پر ایک لغ لکھا ہوا ہے یہ ابتدائے سورت کے مطالب ہے یعنی آپ سے پہلے بھی ہم نے قوموں میں پیغمبر بھیجے جو ان کی زبان میں ان کو راہِ ہدایت کی طرف بلاتے رہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولِ مولانا یہ جو لکھائے نا مطالب پہ دعوی سورت اس کے آگے لفظ سوڑا بڑھانا ہے وَتَفَعِ شُبَا کہ اس نے کلام خود بنایا ہے دل دی کریں کہ اس نے کلام خود بنایا ہے جواب وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْسَلْنَا مِرْسَلْنَا ہم نے کوئی پیغمبر اللہ میں بھی سانِ قوم ہی مگر اپنی قوم کی زبان پر جو قوم کی زبان ہوتی تھی وہی رسول کی زبان ہوتی تھی میرے طرف دیکھیں ایسے نہیں میں آگے چلتا مولانا خیانت تو کوئی سے نہیں ہوتی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں آپ کی قوم قریش تھی سمجھنا ہم آپ کی قوم نہیں ہیں قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش تھی ہم آپ کی امت ہیں آپ آپ یہاں جو دوست تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے صد کے دوست ہیں مولانا چاہی سے آئے ہیں کہاں بلوجستان چاہی ان کی زبان حلق ہے گرکت کے دو سائے ہوئے ہیں ان کی زبان حلق ہے پنجابی دوست ہیں سریکی دوست ہیں پشتو والے دو سائے ہوئے ہیں مرنہ پشتو والے ہیں دیکھیں نا اب امت کی زبانیں مختلف ہیں سریکی پشتو اب یہاں جو ساتھی ہیں دورے میں ان کی بے شمار زبانیں ہیں تو پیغمبر امت کی زبان میں نہیں آیا آپ پیغمبر اپنی قوم کی زبان میں آیا ہے قوم کی زبان عربی تھی قریشیوں کی آپ کی زبان بھی عربی تھی ہر کچھ دوستوں نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا پہ ہمار امت کی زبان میں آتا ہے یا کون کی زبان میں اپنی کون کی زبان میں آیا کرتا ہے لِن یُبَيِّنَنَا لَهُمْ كِيُمْ تاکہ واضح کرے رسول واسطے ان کے احکامِ الٰہیہ کو نیچھ لکھا ہے مقصد بے ساتھ انبیاء تاکہ واضح کرے برمبر احکامِ الٰہیہ کو واسطے ان کے ان کی زبان میں فَيُوزِلُّ اللَّهُ بَسْ غُمْرَا کرتے اللہ کریم جس کو چاہتا ہے یوزِلُّو کے نیچھ لکھے زدی کو وَيَهْدِمَنِيَ شَاہُ حِدَيْتَ دَتَ جس کو چاہتے ہو بلکھے مُنیب کو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَ اللَّهُ قِرِيمُ سَفَرْدَسْتَ سَبْ قُوْ حِدَيْتَ کر سکتا ہے لیکن الْحَكِيمِ حِقْم تو والا ہے اِنَا بَقْ دِتَتَا ہے کس بندے میں زید نہیں ہے رجوع ہے وَالَقَدْسَنَا مُسَابِعَا دِنَا مُتَلِقْ بَتَعْوَئِ سُورَتْ تَرْغِيبُ فِي تَبْلِيغِ وَتَذْكِير بِعِامِ اللَّهُ ایسے مسئلہ پہنچاؤ جیسے مُسَلِسْنَا نے پہنچایا تھا اور تذکیر بِعِامِ اللَّهُ تذکیر بِعِامِ اللَّهُ وہ دن سُراؤ قوموں کو لوگوں کو امت کو جب اللہ کی نیمتیں آئے تھی یہ اللہ کے عذاب آئے سے اور البت آتا گی بھی نہ ہم نے مُسَلِسْنَا کو بے آیاتینا اپنی آیات کے سانچ مقصد بے ساتھ موسویہ نیچے لکھا ہے کیا اَنْ اَخْرِنِ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورَ ہے کہ تُو نِکال اپنی قوم کو ادھیروں سے روشنی کی طرف اشکال کا کیا جواب ہے مُجھے بتائیں موسَلِسْنَا نے تو ادھیروں سے نہیں نکالنا تھا وہ تو نکالنے والا اللہ ہے اس بات ہے سبب کی طرف موسَلِسْنَا نے بیان کرنا تھا نکالنا اللہ نے چاہا روشنی کی درمت ذَقِّرْهُم بے اگیام اللہ ذَقِّرْهُم پر لفظ طریقہ اخراج کلم اس کے بلکل سامنے جملہ ایک لکھنا ہے چھوٹرا سا بلکل سامنے ان واقعات سے ان کو نصیحت کرو جو اللہ مُن کرین مجرمین پر لائے ہے کیا جملہ رسکیہ نصیحت کن واقعہ سے کرو جو اللہ مُن کرین شکیناً ان اللہ کے دنوں میں نکھا ہوئے نیچے ایام اللہ ان اللہ کے دنوں میں لائیات البتہ کئی نشانیاں ہبرتے ہیں لیکن مستفیدین فیدہ کن کو ہوگا ان کو ست بار واسطے ہر اس بندے کہ جو بہوئے تو صبر کرنے والا ہوں مصیبت میں شکور شکر کرنے والا ہوں نیمج میں اور جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قروب بیانا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بیان یاد کرو سامنے حشیہ پہلے پڑھنے سارے ابا یعنی دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں قوم کو مقاعے بیان کیے عذاب سے درایا تھا اگر تم نے شکر کیا تو اللہ زیادہ دے گا اور اگر نہ کیا تو عذاب دے گا اے رسول صلی اللہ علیہ السلام تم بھی اپنی قوم کو کہ دو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیا تھا جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد کرو اللہ کی نیمت علیکم اپنے اوپار اس انچاکم جب اللہ نے تم کو نجات دی تھی نیمت علا فیرونیوں سے کٹھا مانا کر رہا والے فیرون کا حضرت شیخ مانبیر کٹھا مانا کرتے تھے فیرونیوں سے فیرون بھی اس میں آ گیا اس کی ظالم قوم بھی آ گئی یسو مونکم سوالعذاب یہ نکمت علا ہے پہلی پہلی سختی اور پکڑ اور غریفت اور عذاب جو چکھاتے تھے تم کو برا عذاب سوالعذاب برا عذاب اس کے اوپر لب لکھنا ہے غلامی اور لب لکھنا ہے سخت کام لینا وَيُوْزَبِّهُونَا بْنَاكُمْ وَيَسْتَحِيُنَا نِسَاكُمْ نہ بھی علماء غور کریں وَيُوْزَبِّهُونَا یہ باو عاطفہ ہے اور عاطف تغایر کو چاہتا ہے تو اس سے مراد الگ عذاب ہے جو آگے آ رہا ہے پیچھے والا الگ عذاب آگے والا الگ عذاب جو چکھاتے دے تم کو برا عذاب مصر غلام بنانا سخت کام لینا اور عذاب اور یوزَبِّهُونَا بْنَاكُمْ یہ الگ بات ہے اور زمان کیا کرتے دے تمہارے بیٹوں کو پیدا پارا کھولیں سفحہِ انتیس سفحہ انتیس چوتھی سطح ہے وَعِذْنَتْ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرَعَونَ جب نہ جانتی ہم نے تم کو فیرونیوں سے یَسُوْمُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ جو چکھاتے دے تم کو برا عذاب وہ پرا عذاب قوم سا تھا یعنی یوزَبِّهُونَا بْنَاكُمْ سفحہ کرتے دے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے دے تمہاری عورتوں کو مولانا سورة البقرہ میں سوء العذاب سے مراد بیٹوں کو زفا کرنا اور عورتوں کو زندہ چھوڑنا ہے مولانا حکمت اللہ نے میری بات نہیں سمجھی سورة البقرہ میں سوء العذاب سے مراد کیا ہے بیٹوں کو زفا کرنا اور عورتوں کو زندہ چھوڑنا ہمارے خدمت کرے گی سوء العذاب سے مراد یہ چیزیں ہیں لیکن سورة ابراہیم میں سوء العذاب زفا کرتے دے تمہارے بیٹوں کو نمبر تین اور زندہ چھوڑتے دے تمہاری عورتوں کو وَفِیْ زَالِكُمْ بَنَا مِلَّبِّكُمْ عَزِيمُ اور زَالِكُمْ کے نیچے دولت رکھے ہوئے ہیں اور اس عذاب میں زَالِكُمْ ایک معنیٰ پہلے کروں گا اس عذاب میں بَنَا مِلَّبِّكُمْ عَزِيمُ مُصیبت تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی مُصیبت تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی ایک معنیٰ وَفِیْ زَالِكُمْ بَنَا مِلَّبِّكُمْ عَزِيمُ اس نجات میں لِکھا ہے ریجی انجاہ نجاتی اس نجات میں بَنَا مِلَّبِّكُمْ عَزِيمُ نعمت تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی امتحان والا معنیٰ کروگے تو پھر عذاب نعمت والا معنیٰ کروگے تو انجاہ وَعِذُتَ عَزَلْكُمْ وَعِذُتَ عَزَلْكُمْ اس کا عطف ہے نعمت اللہ پر عبارت پیچھے ساتھ لگے گی ناوی حضر آپ دیکھیں اس کا عنا موسیٰ لے قوم ہی اس کو روم نعمت اللہ اس کا عنا موسیٰ لے قوم ہی وہ فرمایا عزت عزان ربکم یہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی فرمایا تھا یہ بھی فرمایا تھا کیا وَعِذُتَ عَزَلْكُمْ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی تقریر دی تھی کہ فرمایا تمہارے پروردی گانے بزریاں میرے لیکن شکر تم اگر تم شکر کرو گے بے توحید وطا مسئلہ توحید ماں ہم کرنے کیاں کر کے تو لازیدنکم سرور میں تمہیں زیادہ دوں گا نعم تو میں اضافہ کروں گا یہ سمرہ ہے والا ان کفر تم اور اگر تم نے نہ شکری کی اِنَّا وَضَا بِلَا شَدِید وَرْكَنِ اُلْتَا نَوْنَا خَتِ جَانْدَ والا ان کفر تم اور اگر تم نے نہ شکری کی لَوَضَ بَنَّا کُم آیت یوں ہے جیسے میں نے پڑھی ہے تم کر گئے ہو آیت کو تو دیکھ میں پانی فرم آیت یوں ہے جیسے میں نے پڑھی ہے لَا اِنَّ شَكَرْ تُمْ لَا زِیدَنَّا کُم اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دنگا نعمتیں والا ان کفر تم لَوَضَ بَنَّا کُم اگر تم نہ شکری کرو گے ضرور تمہیں ازام دوں ایسے جیسے میں نے پڑھی ہے ایسے نہیں ہے یہی تو فرق ہے اسے عرض کی عبرت نہیں ملٹانا اگر تم کفر تم نشکری کرو گے انداز بتل دیا یوں نہیں فرمایا لَوَضَ بَنَّا کُم نشکری کرو گے تو ضرور عذاب دوبانا اِنَّا عذابِ لَشَدِیدَ شاقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے اشارہ کر دیا لَوَضَ بَنَّا کُم نہیں فرمایا اِنَّا عذابِ لَشَدِیدَ فرمایا اشارہ کر دیا نشکری پر عذاب نبی دے اس کی مرضی نشکری پر عذاب شکر کرو گے تو لَوَضَ زیادہ دُونگا ہی دُونگا اور نشکری کرو گے آگے میری مرضی ہے عذاب سخت ہے دُون جا نہ دُونگی میری مرضی ہے یہ فرق ہے جن کو بیانات کا شوق ہے تقریر کا وہ جملہ لکھ لے سامنے منعیم انام کرنے والا منعیم کی محبت پیدا ہونے کی شرائط منعیم انام کرنے والا احسان کرنے والا منعیم کی محبت پیدا ہونے کی شرائط نمبر ایک منعیم شناسی نمبر دو نعمت شناسی نمبر دین احتیاج ونہ جو احسان کرنے والا ہے اس کی محبت دین طریقوں سے پیدا ہو سکتی ہے ایک شاد یہ ہے کہ بندہ منعیم کو پہچانے اس نے گنام اور احسان کی ہے اس کو پہچانے نمبر دو نعمت کو پہچانے اور نمبر دین احتیاج ضرورت مد بھی ہو بندہ نعمت کا تب انسان کو قدر ہوگی وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَقْفَرُواً تُمَ فرمائے حضرت موسیٰ اسلام نے کرنا شکری کرو گے تُم اور وہ مخلوق فِي لَرْدِ جَمِعًا جو زمین میں ہے ساری کی ساری فَإِنَّ اللَّهَ لَهَنِيُّنْ هَمِيْدِ اللَّهَ اَمِنْ نَفِي بَذْزَرَر اَمِنْ نَفْعِ بَذْزَرَر اللَّهَ قْرِیمْ نَفِي نُقْسَان سے بے پرواہ ہے ہمیں تعریفیں کیا تُم نا شکری کرو اللہ کو کیا نقصان ہے اللہ نفِي نُقْسَان سے بے دیاس ہے عَلَمْ يَعْتِكُمْ نَبَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَقَاعِ دُنِيَوِي عَرْثیتا مَنَا اس کے اوپر ایک لفت عرض کرنا ہے علمیات اوپر لکھے نمبر ایک اوپر لکھنا ہے جوز آیت کے اوپر آیت کے اوپر جوز آس کلام موسیٰ یا یہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا حصہ ہے جوز آس کلام موسیٰ نمبر دو کلام الہی برائے امت محمدیہ اللہ صاحبِ التسلیم یا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کیوں کا مفسر حال کوئی بھی نہیں جانتا جہاں تو ہم رسلوں بالمیناج اب یہ اس نابا کا بیان آگی علم یاتے کم نابا تمہارے پاس خبر پوجیے یا نہیں پوجی اور کونسی خبر یہ خبر جہاں تو ہم رسلوں بالمیناج آگے میں نہیں چلتا میں جملہ یہ آج کر دوں اللہ نے کیا فرما ہے آیت کو آپ دیکھیں نیچے قومِ نُحْبْ آجْ سَغُوت ان کے بعد جو لوگ آئے ان سب کا تفصیلی حال اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا میرے کر دیکھیں میں جملہ رسل کر دوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رسی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سلم کے بڑے جلیل و قدر صاحبی تھے انہوں نے یہ الفاظ پڑھے لا یالمہم اللہ تم سے پہلے جو قومی گزری قومِ نُحْ آنس سمود و جو ان کے بعد ہے ان کا تفصیلی حال اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا یہ الفاظ پڑھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جو لوگ اپنا نصب آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں وہ جوپے ہیں جو لوگ اپنا نصب آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں وہ جوپے ہیں کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ان سب کو اللہ کے بغیر جانتا ہی کوئی نہیں اللہ کے بغیر ان کو جانتا وہ شکو ہوگی آدم علیہ السلام نے نصب ہو جائے کون جانتا ہے ان کو اللہ کے بغیر بہی تم اپنا نصب آدم علیہ السلام تک پوچھا رہے ہو جاتو ہم رسل ہم بالمینا خبر آگئی نبا کا بیان آگیا بلائے تھے ان کے رسول ان کے پاس واسے دلائل فردو ایدیا ہم فی افغاہیم پس لوٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ فی افغاہیم اور انبیاء علیہ السلام کے موں میں وقالو انہا کفرنا بیما رسل تم بی میں اس کی آپ کو باتیں لکھنا ہوں گا اچھے لیکن پہلے میں ترجمہ کر لوں فردو ایدیا ہم فی افغاہیم لوٹائے کون مشرقی نے کافرین نے اپنے آج فی افغاہیم نبیوں کے موں میں یا اپنے موں میں چھے بات لکھوانگا آپ لکھنے نہیں وقالو گفتبو اول کافر کہنے لگے انہا کفرنا بیما یقینا ہم نے انکار کیا اس مسئلہ توحید کا ماں کے لیچے لکھا ہے مسئلہ توحید اللہ بلکھا ہے منال ایمان باللہ والتوحید اللہ کے لئے کے ساتھ ایمان اللہ کی توحید کا ہم نے انکار کیا ہے منال ایمان اس مسئلہ توحید کو ہم نہیں مانتے اور سر تم بھی تم رسول بنا کر بھیجے گئے جس کے ساتھ تم رسول بنا کر بھیجے گئے ہو نیچے لکے پیزام شباب تمہارے اپنے شال کے مطابق تم رسول ہم نہیں مانتے وَإِنَّا لَفِي شَقِّنَا اور یقینا ہم بھی اچھ پاری شق کے ہیں مِمَّا اس مسئلہ توحید کے مطالقہ تَدْوُنَنَا إِلَئِنَا کہ تم ہمیں بلاتے اس کی طرف مُرِیم شق بڑا بے چین کرنے والا ہے بے چین کرنے والا شق بڑا پکا شق وَإِنَّا لَفِي شَقِّنَا اور نیچے لکھاوے مِمَّا تَدْوُنَا کے نیچے مِنَا الْإِمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّوحِيد جس کے مَان بِاللَّهُ وَالتُوحِيد درَقْمَا ہمیں بلاتے اس کی طرف مِنْ شَقِّئے ہے وَالْمُرِیم شق بھی بے چین کرنے والا ہے قَوَانَا دَرُوسُ الْأُمَّ فِي اللَّهِ اِشَقُنْ جَوَانَ اللہ کی رسولوں نے فرمایا فرمایا ان کے رسولوں نے فی اللہ شاک کہ اللہ کی توحید میں شاک ہے فی اللہ کی نیچے لکھ ہے فی توحید اللہ کالہو قطادہ حضرت قطادہ کا قول کہ اللہ کریم کی توحید میں شاک ہے جو پیدا کرنے والے بہنمونے کے آسمانوں کو اور زمین کو یادو کن اللہ کریم تمہیں بلاتا ہے کس کی طرف نیچے لکھ ہے توحید کی طرف کیوں لے جاؤں فیر اللہ کب من زنوبے کن بڑے علماء تاکہ اللہ کریم تمہیں بناتے توحید دے رکھتا کہ برکہ دیو خورویہ بخش فرما دے بغسے تمہارے من زنوبے من تمہارے کچھ بناہوں کی توحید کی طرف دعویٰ دیتا ہے تاکہ اللہ تمہارے کچھ بناہ بخش دے من کا کیا مانا کیا کچھ وَيُوَا خِیرَاكُمْ مِلَانْ جَنِمْ مُسَمْ آگے چلا جا مانا اسے شانک نہیں ہوتی توحید مان لوگے اللہ تمہارے کچھ بناہ ماف کر دے گا من کے نیچے لکھو کچھ بناہ یعنی حقوق اللہ یعنی حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ ماف نہیں ہوتے اب تک بندہ ماف نہ کرے یا بندہ ادا نہ کرے سوچوے کھا کر بلیہن پر چلی گئی لوگ تڑپ رہے ہیں جس نے کرسہ دینا اس کو حد پر جانے کی اجازت نہیں نفل انگری کی کیسے اجازت ہے حقوق اللہ حقوق اللہ کا پتہ نہیں اور حج پر حج عمرے پر عمرے باپ بھائی باپ بھائی باپ بھائیو خیرہ کمیلہ آجن المسموہ برکت دنیا کوئی مسئلہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں بھائیو ناوان کو ماشیہ ممیس رونا نہیں ہوتا مگر معمولی بشارو ہم جیسے لہٰذا رسول نہ ہوئے اور دعویٰ توحید میں جانے بلا نہیں مانتے ہم تم چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو اما ان سے ان کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا لکھا ہے دلیل نقلی برشر ہمارے پاس شر پر دلیل یہ ہے کہ باپ دادا یہ کام کرتے تھے ہم بھی کریں گے فاتونا بے سلطان مبین بس لے آتم ہمارے پاس موجزہ واضح علاوہ موجزات مذکورہ کے یہ جو تم ذکر کر رہے ہونا ہم نہیں مانتے ہمارا فرمائشی کوئی سلطان ہے جو ہم چاہتے ہیں کالت رحم رسل رحم جواب سوال ثانی یہ جو گفت کو ثانی دیس میں دوسرے سوال کا جواب فرمایا باستے ان کے ان کے رسولوں نے انہانو اللہ بشار مصرکن نہیں ہیں ہم مگر نور ہیں تم جیسے بشار مصرکن کا مانا تم جیسے نور ہے باپ ہے بشار ہے تم جیسے بلاغن اللہ لیکن اللہ قریب یہ منوحسان کرتا ہے کس پر جاتے اپنے بندوں میں سے ٹھیک ہے ہم پشار ہے اللہ نے ہم پر حسان کی ہم پر حسان ہے تم ہوتی ہو وَمَا كَانَ لَنَا اَنَّا اَنَّا اَتِيَكُمْ بِسْلْطَانِ فَاتُونَ بِسْلْطَانِ مُبِید کا جواب آگیا موشا رہا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا مَا كَانَ لَنَا نَئِن ہمارے اختیار میں ہیں اَنَّا اَتِيَكُمْ بِسْلْطَانِ کے پیش کریں ہم تمہارے سامنے موشا کوئی بازِ ترین اور سناد اور موشا اللہ بِسْلْطِانِ اللہ مگر اللہ کے عزن سے ہم موشا پیش نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا عزن ہو وَعَلَى اللَّهُ اِنَّا اَتْفَلِيَةَ مَكَّرِ لَانْسِرَ الْخَرْجِ اگر تمہیں کوئی نقصان پوچھا ہوگے تو صبح اللہی پر چاہیے گے بھروسر کے ایمانگار وَمَا لَنَا رَفَا اِمَا نے رکاوٹ کو دور کیا کیا ہے باستِ ہمارے اللہ نہ توقع لا کہ ہم نہ بھروسہ کرے اللہ کریم پر وَقَدْ حَدَانَا سُو بُولَنَا اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کرے حالانکہ تحقیق وجودِ مُقتزی تقادہ کرنے والی چیز موجود ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کیوں حالانکہ تحقیق رہنمائی کر چکا ہے اللہ کریم ہماری سو بولنا ہمارے راستوں کی کون سی رہنمائی کر چکا ہے دونوں جہانوں کے فیدے کس میں ہیں اللہ رہنمائی کر چکا ہے اب اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کرے وَالَنَا نَسْبِرْنَا عَلَى مَا آزَيْتُنَّا علاج مخالفتِ داخلی یعنی حزن و غام اگر تمہاری پریشانیوں سے تمہارے دکھ درد دینے سے دل میں کوئی غام لائے گا تو اس کا علائی ہے سرور بھی سرور ہم ماتم کریں گے عَلَى مَا آزَيْتُنَّا ضرور بھی ضرور ہم سفر کریں گے ان تغلیفوں پر عَلَى مَا آزَيْتُنُونَا جُو تم ہمیں ازاد ہوگے وَعَلَى اللَّهُ مَا آمِنِ سَبَرْ اللَّهُ قَرِمْ پر چاہئیے بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھنے والے وَقَعَلَى اللَّذِينَا كَفَرُوا اُنِ رَسُولِهِمْ اگرہ سفحہ اُلڑ جائے گا فَرَدُّو عَيْدِيَهُمْ فِي عَوَائِمْ پچھلے سفحے اس کی چھے باتیں لکھ لو کیا مطلب ہے اُنہوں نے ہاتھ اپنے موہ پر رکھے ایک نمبر ایک بَوَجَةَ تَعْجُبُ نمبر دو بَوَجَةَ هَنسِ نمبر دین اَنبیاء کو اشارہ کیا موہ بند رکھو نمبر چار اپنے ہاتھ اَنبیاء کے موہ پر رکھے نمبر پانچ اَنبیاء کے ہاتھ پکڑ کر اَنبیاء کے موہ پر رکھے نمبر چھے گنایا ہے غصے سے کٹ کھاتے ہیں اب اس آیت کے چھے مطلب ہے میں چھے مطلب آپ کو سمتھاتا ہوں جب رسول واضح دلائل لے کر آئے اب آپ میرے طرف دیکھیں گے تو میں چھے باتیں سمتھا ہوں اَنبیاء سے بلکل سمجھ نہیں آئے کی بغیر دیکھنے کے مونٹک نہیں دیکھ رہے ان کے اپنی قسمات نہیں یہ کوئی اوچھ رہا کہو بس ان کے اپنی قسمات اب میں تو نہیں اتتظار کر سکتا ہے ان کی پہلا پہلا میں نے آپ کو جبلہ لکھوایا اللہ کے رسولوں کے سامنے کافروں نے کیا کیا فَرَدُّو عَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ اننوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے موں میں یہ کیا کہہ رہے ہو ایک اللہ کی معاہ حران روک کر اپنے ہاتھ موؤں پر یہ کیا کہہ رہے ہو ایک اللہ کی توھیں ایک اللہ کی عبادت ا rasa اپنے مو اپنے ہاتھوں پر رکھے دوسرا فَلَّا ب incorrectly بَوَجَا هَنسِی کے جب اللہ کے رسولوں نے کہا رہا کہ ایک اللہ کی عبادت کر מאוד ہے انسیر کی وجہ سے مغلوب ہو کر ہاتھ موں پر رکھے یہ مسئلہ ہے یہ انداز ہے اور تیسے میں نے آپ کو لکھوایا فرد وائدیوں فی افواہیم اشارہ کیا انبیاء کو اپنے موں پر رکھو یہ دیکھنا میرے طرف جب اللہ کے رسولوں نے مسئلہ تو یہ دلگا ہے اشارہ کیا اپنے ہاتھ اپنے موں میں لٹھائے اشارہ کیا انداز ہے موں بد رکھو مسئلہ نہیں ہم سننا چاہتے تمہارا چوتھا منہ آپ کو لکھوایا کہ اپنے ہاتھ انبیاء کے موں پر رکھے چوتھا کیا انبیاء مسئلہ کیا تو ہموش نہیں سننا چاہتے ہیں اور پانچھا مانا یہ ہے کہ انبیاء کے ہاتھ پکڑ کر انبیاء کے موں پر رکھے ہاتھ پکڑ کر موں پر رکھے بات مت کرو نہیں سنتے ہم تو ہی دوالا مسئلہ اور چھٹا حق کو مانا لکھوایا یہ گنایا ہے ہسے سے ہاتھ کو کٹنا جب انہوں نے دوالا مسئلہ سنا اتنا ہسہ مکویا چھا یہ مسئلہ ہسے میں آئے ہاتھوں کو کٹنا شروع کر دیا کتنے مطلعہ برس کر دیئے چھے آگے چلو جی اگلا صفحہ وَكَانَ النَّذِينَ كَفَرُوا لِرَسُلْهِمْ ان واقعات سے کفار نرم نہ ہوئے بلکہ ایک دو قدم جلدی کرو جلدی بھائی سمجھا ہوں دوستوں کو وَلَنْ نَّذِينَ کو دیکھو کہ بھائی چلے گئے میں نے کہا واپس آؤ آؤ واپس آؤ یہ آگئے آپ نے ان کو دیکھا اب میرے طرف دیکھو مانا میرے طرف دیکھوا ہے سمجھا ہوں بہت بڑا اشکال ہے یہ اندر تھے میرے طرف دیکھنا ہے منڈی یہ اندر تھے بہت نہیں تھے بہت اس ساتھیگی پہ کون نہ مر جائے خدا لڑتے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں اندر تھے باہل گئے تو میں نے الفاظ کون سے بولے واپس آؤ اب واپس آنے والا لفظ وہاں بولا جاتا ہے کہ پہلے اندر تھے اور گئے میں نے کہا واپس آؤ بولا جو بندہ اندر نہیں آیا سمجھنا جو بندہ اندر نہیں آیا اس کو میں یہ نہیں کہوں گا واپس آؤ اس کو کہوں گا اندر آ جاؤ کیا کہوں گا واپس آنے والے الفاظ کس کے لیے ہوتے ہیں جو اندر ہو پھر نکل جائے واپس آؤ اب دیکھو لَن نُفْرِجِنَّكُمْ مِنْ نَرْزِنَا ضرور ہم تم کو نکال دیں گے اپنی سرزمین سے رسولو ہم نکال دیں گے اَوْ لَتَوْتُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم واپس آ جاؤ ہمارے مذہب میں لکھنا نہیں ہے یا لَتَوْتُنَّا واپس آنے پڑھے گا تم کو ہمارے مذہب میں اس کا مطلب ہے کہ پہلے انبیاء کافروں کے مذہب پر دے وہ کافر کہہ رہے ہیں واپس آنے پڑھے گا اشکال تو سمجھو اشکال کیا ہے مولانا قوموں نے کہا کافروں نے یا تو ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے نمبر دو اَوْلَتُوْتُنَّا یا واپس آنے پڑھے گا تم کو ہمارے مذہب میں اس کا مطلب ہے کہ انبیاء پہلے کافروں کے مذہب پر دے اشکال سمجھ آیا کہ نہیں آیا اما نہ سمجھو اَوْلَتَوْتُنَّا فِي مِلَّتِنَا اب یہ معنی نہیں کرے گے واپس آنے والا خیال کرنا انبیاء ماز اللہ کو کافروں کے مذہب پر دے ان کو چھوڑ دے تو کافر کہہ رہے ہیں واپس نا ضرور ہم تم کو نکال دیں گے اپنی سرزمین سے اَوْلَتَوْتُنَّا فِي مِلَّتِنَا یا آنہ پڑھے گا تم کو کیا مانا ہے؟ آپ سے کہا اللہ نہیں لکھنا آنہ پڑھے گا تم کو ہمارے مذہب میں اشکال حال ہوا کہ نہیں ہوا مولانا مانسے را اَوْلَتَوْتُنَّا فِي مِلَّتِنَا یا تم کو آنہ پڑھے گا ہمارے مذہب میں آو یہ تم ہمارے مذہب میں یہ شرط ہے فَاوْهَا فَاوْهَا نجات سال کمانا یہ وعدہ نجات کی چلک ہے تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے یہ وعدہ نجات لے من خافہ واسے اس بندے کے ہے جو ڈڑتا ہو مقامی میرے آنگے کھڑا ہونے سے وخافہ وعید اور ڈڑتا ہو میرے ڈراموں سے ہر اس بندے کے لئے یہ وعدہ نجات ہے وفستختہ وخافہ کل جب ورنانید انا دیکھوں زد انبیاء کی وعید سنانے کے بعد انبیاء نے ڈرامے سنائے لیکن زد وفستختہ وفیصلہ طلب کیا ان کافروں نے وخافہ کل جبار انید ورسوا ہوگی ہر سر کا شغل زدی بندہ ممبرائی جہنم علاوہ اصاب دنیاوی کے ایک تو دنیاوی اصاب اس کے علاوہ ممبرائی جہنم اس کے آگے پیچھے ہوگی جہنم برا کا کیا مانا کیا آگے پیچھے ورنہ یہ قبیلہ اصاب میں سے ہے نابیو دونوں مانے آتے ہیں آگے بھی پیچھے ہی واقعہ تو مخربیہ آخر اگر ڈرابہ سنائے جا رہا ہے اس کے آگے پیچھے جہنم ہوگی میں اس کا عام مائن اور پلایا جائیں گا پانی میں سے کونسا پانی صدید یہ نہیں پیپ یہ صدید بدل ہے مائن سے خیال کرنا پانی پلایا جائیں گا یہ نہیں پیپ کیا تجر رہو گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیئے گا یہ ایسے گھونٹ گھونٹ کر کے لکھا ہے غیت پیاسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیئے گا اس پیپ کو اللہ یعزو باللہ عزین اللہ منہا پلایا کا دو یسینگو ہوا اور نہیں قریب ہوگا اگر نگل سکے اس کو نگلنے کے قریب بھی نہیں ہوگا لکھا ہے غیت حرامت و قرآن سے اتنی گندی ہوگی اور اتنی کرن ہوگی کہ اس کو نگل بھی نہیں سکے گا آئے گی اس کے پاس موت آنا آتا تو وہ ہے جس کا جسم ہو موت کا تو کوئی جسم نہیں ہے اس لیچ لکھا ہے اے اسباب الموت اس کے پاس آئیں گے موت کی اسباب من کل مکان چاروں طرف سے بما ہوا میں میں یہ جا حانا کہ نہیں ہوگا وہ مرنے والا موت کے اسباب دیکھے گا لیکن موت نہیں آئے گی اور اس کے آگے پیچھے عذاب ہوگا غلیز بڑا ساخت تازہ عذاب نیچے جھولہ لکھا ہوا ہے یعنی عذاب ایک حالت پر نہ رہے گا تاکہ عادت نہ بن جائے نہ لکھو تاکہ عادت بڑا عجیب جملہ ہے سبحان اللہ ہم نے اپنے طرف دیکھو جملہ سمتا دوں ایک مدرسے میں سکول میں سٹوڈنٹ سبب یاد نہیں کرتا استاد اس کو روز مانتا ہے پانچ ڈنڈے وہ کہتے چھوڑا روز پانچ ڈنڈے کھا رہا ہم عادت بن گئی ہے ٹھیک ہے استاد پانچ ڈنڈے مار لے گا کیا پر واہ ہے سزا روزانہ ایک جیسی بھی لے تو عادت بن جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں عذاب تبدیل ہوتا رہے گا تاکہ عادت نہ بنے پرداش کرنے کی سمجھئے با آگے چلو مَا سَلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمْ اَعْمَالُهُمْ عذاب کیوں ہوگا وہ تو نیک عمال کر رہے ہیں چاہاں مشرقین کے عمالِ صالحہ بربان ہے اس کے مثال مَا سَلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّمْ اَعْمَالُهُمْ یعنی توحید کو نہیں مانا ان کا حال عمال ہم کرمات ان کے عمالِ صالحہ نیچے صالحہ دکھا ہوا ہے کرمات نسل راک کے ہیں راک راک ہوتی ہے جب انداریں پچھ جاتے ہیں تو خاکہ سا بچہ ہوتا ہے راک برباد ہونے میں ان کی مثال راک کیسی ہے کرمات پر لکھا ہے جو اُڑنے میں خفیف حل کی ہوتی ہے مَنہیوں مٹی ہے کہ سامنے زمین والے یہ پھر بھی بزنی ہوتی ہے بجو راک ہے اس میں کوئی بزن نہیں ہوتا پیشتگت بھی ہنڈی ہے سخت چلے زور کی چلے اس کے ساندھ ہوا ایک تو راک ہے پھر ہوا چل رہی ہے سخت چل اور دن بھی کون سا ہے فیومن آنسے با آنڈھی والے دن میں تیز آنڈھی والا دن ہے سخت ہوا ہے چلی بھی راک پر ہے سب بجو راک ہیں علاہ شہن کسی چیز پار زانتہ ہوا سلام علم بید یہی تو ہے گمرہی تور کی انہوں نے خیال کیا ہم نیک کمال کر رہے ہیں آخر ہمیں پہنچیں گے کوئی فیدہ نہیں ہوگا یہ دوسری دلیل آگئی تحید کی کیا تو نے غور میں کیا پیچھے عذاب کا ذکر تھا نہ گھونڈ گھونڈ کر کے پیے گا پیپ ہوگی نکل نہیں سکے گا بغیرہ بغیرہ عذاب تو تب ہو کہ دوبارہ زدہی ہو دوبارہ زدہی کے لیے اپنی قدرت کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہ کیا تو نے غور نہیں کیا رویا تھے کل بھی ہے ہی سننے والے یقین انہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو بالحق نبی پاک کے لیے یہ شاہ کس لیے پیدا کیا لے نیچے لقص پڑے لیسہار حق ظاہر کرنے کے لیے کسی شخصیت کے لیے نہیں یہ شاہید ہی بھکم پاک یہ سون دنیا گئی دنیا گھڑ رہا اگر چاہے اللہ نے لے جائے تُن کو ویان دے بے خلق جدید اور لے آئے مخلوق نئی تم دین کا کام نہیں کرو گے اللہ اور اسے لے گا تم بغاوت کرو گے اللہ مٹاک کا رکھ دے گا وما ظاہر لگان اللہ بے عزیز اور نہیں یہ کام اللہ قریم بر کوئی مشکل تمہیں مٹا دے اوروں کو لے آئے و بارزو للہ جمیعان باقی چاروں اخروی آخرت کی تخبیق سنائی اور دفع شبہ اوپر پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اقابر جن کی ہام تقلید ہم ہم جن کی ہام تقلید کر رہے ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے اب اس کا جواب کیا و بارزو للہ ونہ صورت مشہر تو نہیں الحمدللہ و بارزو للہ جمیعان اور سامنے کھڑے ہوں گے بارزو کمانا کرو سامنے کھڑے ہوں گے باست اللہ کریم کے جمیعان سارے کے سارے عابد اور معبود نیچے لکھائے سارے کھڑے ہیں فاکالا زونفا بس کہیں گے چھوٹے درجے کے لوگ کمزور نیچے لکھائے پھر رائے رائے میں کمزور مرید لکھا ہے بطور ملامت کے کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا ان کو کہیں گے جو بڑے بنے تھے بڑے تھے نہیں بڑے بنے تھے لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا کمزور لوگ کہیں گے مرید ان کو جو بڑے بنے تھے پہلے تمہید مانے گے اِنَّا کُنَّا لَقُمْتَبَعَان او پیرو شاقیناً ہم تھے واسدے تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں کس میں پیچھے چلنے والے ہیں تابان دین میں نیچے لکھائے فید دین والے ترقاد دین اور عقیدے کے معاملے میں ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے تبہید کے بعد مطالبہ فَحَلْاً تُمْغُنُوا تُمْغُنَجَوْتِ کی راہ دکھاتے اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہم تمہیں راستہ سئی دکھاتے ہم جب خود بیمان تھے تمہیں کیسے سیدھا راہ دکھاتے سَوَاُمْ عَلَيْنَا جَزَيْنَا ہم سَبَرْنَا بَرَابَرْهَمْ سَبَرْ کیا؟ جَزَيْنَا جَزَا فَدَا کرے ہم ہم جذب فَدَا کرے فریاد کرے جیسے ہل انتوں لوہدانا جیسے ہل انتوں جیسے تم فریاد کر رہے ہو اور ہم جیسے لوہدانا حمید ایت پر ہوتے تو تمہیں ہم سئی راستہ دکھاتے سَبَرْ کرے ہم فریاد کرے مَالَنَا مِمْ مَحِیسَ دونوں صورتوں میں نہیں بازتے ہمارے کوئی خلاصی کوئی چھپکارہ میرے طرف دیکھ لیں میں جو نارس کر دوں مولان بچنے کی دو صورتیں ہوتے ہیں ان کو بیان کا شوق میرا جملہ دھیان سے سنیں ایک دو بچنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مجرم فریاد کرے ہائے ہائے مہربانی مادران مافی دوبارہ نہیں کروں گا ہاتھ پاؤں پر گر رہا ہے مہربانی فریاد کرے تو بندے کو تر ساتھ آتے چھوڑو یار منتے کر رہا ہے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مسکین بن کر پڑا رہے چھپ کر دیں مسکین مسکین بن کر پڑا دیکھتا ہے نا چھپکے چھپکے دیکھتا ہے یا فریاد کرے اور یا مسکین بنے بندے کو تر چھوڑو یار اس کو فریاد کرو ٹپی کوئی چھپکا رہا نہیں اور مسکین بن کر پڑے رہو سبرنا پھر بھی آگے چلو وَقَالَ الشَّيْطَانُ آگیا بیمان وَقَالَ الشَّيْطَانُ اور کہے گا شیطان لَمَّا قُدِيَ الْعَمْرَ جبکہ فیصلہ ہو جائے گا تمام مقدمات کا آخری تقریر فیرون کی اِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَاق جوابِ ملامت جب اس کو لوگ ملامت ہے لَخْ لَانَا تِي بھی بیمانا حلاق تھی بھی مرن شاہلا تو ایسا جرڑا کیتا ہے تو نے ہمیں تباہ ورپاہ کرو گئے بھائی مجھے ملامت کر دے بیمانا سنو اِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَاق شاقیناً اللہ کریم نے وعدے کیے تھے تم سے کتنے وعدہ حلاق واہد حق کے اللہ کے سارے وعدے سچے تھے بابا آتھو کھم میں بھی تم سے وعدے کیے تھے لیکن فاخلاف تو کھم میں نے تم سے چھوٹ بولا تھا قضب تو کھم میں نے چھوٹ میں تا فرادیاں میں تا فرادی تھا میں نے سارے چھوٹ بولے تھے چھوٹ بولے تھے میں نے تم سے مَم آکھان¸ عَلِيْهُمْ مِنْ سُلْطان نہیں تھا واسدے میرے تمہارے اوپر کچھ زور میرا زور تو نہیں تھا اِلَّا اَمْ دَعُوتُوْقُمْ اگر اتنی بات ہے دعوتُوْقُمْ میں نے تمہیں دعوت دی تھی اوپر لکھا اِلَّا الزَّلَالَ کُمْرَحِی کی طرح اچھا نیچی کیا لکھا ہے بِلْوَاسْتَا یا بِلَا بَاسْتَا یا تو میں نے انڈریکٹ دعوت دی تھی پیروں کو آگے کیا مشرق مولویوں کو آگے کیا مشرق اُسَّادوں کو آگے کیا یا تو انڈریکٹ دعوت دی باستہ بنا کر اور یا بِلْبَاسْتَا سامنے آدھر دعوت دی تھی تم کو کمراہی کی فَاسْتَ جَبْتُمْ لِئِ فَلَآْتَلُونِ وَلُمُواْ أَنفُسَاںْكُمْ وَنَا شَيْطَانُ سامنے آدھر بھی دعوت دیتا ہے کمراہی کی میرے در دیکھو نیچے نی دیکھنا دوستوں نے ہمارے دوست ہیں دونوں اس مقت زندہ ہیں بڑی مر کے سر بودھے کے ایک علاقے میں تو جب میں جاتا ہوں ان کے پاس بڑے میرے پیارے دوست ہیں وہ جماعتی ہیں بڑے شفیق ہیں بڑی محبتیں ہماری تو ان سے ضرور دونوں بزرگوں کو بٹھا کر وہ واقعہ مجھے سنا ہو تو وہ دونوں مجھے سناتے ہیں تو وہ ٹاؤنگ میں تقلیف تھی تو نور خان اس کا نام ہے تو ان کی عمر ہوگی اس وقت تو اسی سال سے بھی زیادہ ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ گئے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کوئی بندہ ہے وہ دم کرتا ہے اور ہے بھی ہوا ہے ہم نے کہا چلے اسے دم جا کر کراتے ہیں یہ بات ہے آئیسے تو تیس چالیس سال پہلے کی تو دوروں ہم پیدل جا رہے تھے تو کہتے ہیں بلکل زمینی زمین تھی اور کوئی اس میں سبزہ نہیں تھا دراستہ نہیں تھے ایک نالہ تھا اور زمینی زمین میدانی میدان تھا پرانہ دور تھا نہرے بھی عام نہیں تھی اور کوئی کھیتی باڑی بھی عام نہیں تھی تو جا رہے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا آدمی آگیا اتنا بولا نہیں تھا سید اس کے اچھی تھی ہم نے کہا یہ راستہ تو ہے نہیں کوئی بابادی بھی نہیں یہ کھر ہے واہ اسلام علیکہ ایک ہے ٹھیک ہمارے ساتھ چل پڑا کدھر جا رہے ہو تو ہم نے کہا یہ بندہ پسرے کہ واہ بھائی میں تمہیں بتاتا رہوں ادھر کدھر جا رہے دم کرنا میں بتاتا تو سات قدم چلو بغداد کی طرف اور بغداد کی طرف چل کر تو پکارو یا شہ جنانی ہمیں سیہت دے تو ٹھیک ہو جاؤ گئی تو یہ تو مطمویتوں نے کہا بیمان آدمی تو شرک کر بنا چاہتا ہے ہم سے کائنات یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں نظام درہ پرہ ہم یہ شرک نہیں کر سکتے بیمان آدمی مشرک بنانا چاہتے ہیں میں غبلہ کو پکارے اچھا یہ بات کہی نا کہ ہم چل پڑے ڈوک قدم گئے تو وہ بندہ خیب تھا ہم نے کہا بندہ خیب ہو گیا کدر گیا سادر نالا تھا چھوٹا سا نالا وہ جسا زمینوں کو پانی لگتا ہے ہم نے کہا سبر پر دیکھتے ہیں دیکھا اس میں نہیں نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی اور چیز ہے چھپنے کی وہ بیمان شرطان تھا کیا تھا یا تو بلا باس ریمٹی کام کراتا ہے کمرہی والے اور یاد دوسروں کو آگے کرتا ہے حضر شیخ جنانی رحمت اللہ کے بارے میں لکھا ہے حضر شاملی اللہ رحمت اللہ نے دریائے تجلہ کے کنارے عبادت کر رہے تھے نور چمکا آواد آئی میرے بندے جن قادر آج کے بعد چتنی چیزیں شریعت میں حرام ہیں میں نے تیرے بھی حلال کر دی ہیں نمازیں معاف ہیں فرمایا لا حولہ بلا قوت اللہ بلا شیطان ہوگا سامنے آگیا اس نے کہا شیخ جنانی واقعی میں شیطان ہو تجھے تیرے علم نے بچا لیا فرمایا ظالب آپ بھی حملہ کرنے سے فاف نہیں آیا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے اللہ نے اپنے فضل سے بچا جائے اگلا جمعہ اللہ سنو ابلیس نے کہا شیخ جنانی یہ جو طریقہ ہے میرا دوسرا میں نے کہا تجھے علم نے بچا لیا سب در سوفیوں کو میں گمراہ کر کے آ رہا جب میں ان کے سامنے آتا تھا میں کہتا تھا تم پر سک کچھ ماف ہے تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں کیسے ماف ہو سکتا ہے میں سامنے آ جاتا تھا اب ہاں تم علم نے بچا لیا آہ وہ بڑے غرور میں آ جاتے تھے علم نے بچا لیا یہ بھی تو کمرائی ہے اللہ کریم نے تجھے واقع اپنے فضل سے بچا جائے آؤ مولانا شیطان یا تو بلا آواز کا دعویٰ دیتا ہے ریپ اور یا مولوی پیر جھوٹے دوشرف بیمان ان کے ذریعے فضل جب تم لی پس دونے باہت قبول کر لی تھی تم نے اپنے اختیار سے میری فلاہ تلو ہونی نہ ساری ملامت کرو مجھے ولو انفوس آگوں زیادہ ملامت کرو اپنے آپ کو اثر سبب تمہارا خیل تھا قبروں کے سجدے درباروں کی منتیں معانہ بے مصرخِ قوم سبحان اللہ یہ دوسری بات آگئی اگر تم کہتے ہونا کہ ابلیس آج ہماری امداد کرے نہ میں تمہاری امداد کر سکتا ہوں نہ تم میری امداد کر سکتے ہو معانہ بے مصرخِ قوم جوابِ امداد نہیں ہو میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا بمان تم پے مصرخِ نہیں ہو تم میری فریاد کو پہنچنے والے انی کفر تو اعلانِ بیزارید شرک یہ تیسری بات آگئی پہلا اوپر اوپر تھا جوابِ ملامت دوسرا ہے جوابِ امداد کوئی ایک دوسری ہم امداد نہیں کر سکتے انتیسرا اعلان اعلان بیزارید شیر کا انی کفر تو بیمان شرک تمہونے میں مقابل شقیناً میں نے انکار کیا ہے ونہ بیمان ایک قول ماں مصولہ ہے دوسرا قول ماں بسگریہ ہے اب میں ماں مصولہ والا ماں کر رہا ہوں شقیناً میں انکار کر دا ہوں اس کا جو تم نے شریف بنایا تھا مجھ کو اس سے پہلے اور ماں بس دریہ ہو تو پھر ماں نہ ہوگا بے اشرا کے کم بے اشرا کے کم ای آیا بے اشرا کے کم ای آیا انی کفر تو بیمان شرک تمون انی کفر تو بے اشرا کے کم ای آیا من کامل شقیناً میں نے انکار کیا ہے تمہارے شریف کرنے کا مجھ کو جس سے پہلے جو تم نے مجھ کو شریف کیا میں وہ شریف کرنے کا انکار کرتا میں اللہ کا شریف نہیں تھا یقیناً ظالم لوگ لہوں واستے ان کی اگاموں کا دردناک بہت خلاف اشارات اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لے عقیدہ ٹھیک نمبر دو عمل کینے کمر ٹھیک کہاں چگنا جس ہمرا اولا جسمانیہ بہت میں داخل کی جائیں گے آپ نے بتانا ہے تجریم ان تاتہاں جاری ہوں گی ان کے سارے نہیں بڑھ رہے کس کے نیچے درختوں کے نیچے دوسرا مانا درمات کے نیچے جاری ہوں گی انہاں اور نہرے کتنے قسم کی نہرے چار قسم کی نہرے حوالہ سورہ تھے آئد نمبر پدھا خالدین افیاں میں شرینے والے ان کے ان میں اپنے بروردیار کی توفیق سے تحییت اون فیاں سلام سمدہ سانگر وانیہ اور طوفے ان کے جنت میں ہوں گے سلام پانچھ انگار یاد ہیں اللہ کا نام اسلام نمبر دو جنت کا نام دار السلام جنتیوں کے آپس میں توفے بھی سلام فرشتوں کی طرف سے بھی سلام سورة اراد میں پڑھا اور اللہ کی طرف سے بھی سلام منہ کی مشکل تو نہیں ہے آسان ہے الحمدللہ تمثیلِ قوید یہ ایک قوید کے لئے مثال دی جا رہی ہے بدلیل نقلی اول اجمالی تمام انبیاء کرام سے کیا تُو نے غور نہیں کیا رویتِ قلبی دل سے نہیں سوچا کیا تُو نے غور نہیں کیا کیسے بیان کی اللہ کریم نے مثال موقع کی مثال مبدل منہو کلمتاً اسے بدل بیان کی اللہ کریم نے مثال موقع کی یعنی کلمہ تیبہ کی مراد ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جلال احمد کا حوالہ لا الہ الا اللہ پاک کلمے کی مثال کشانی آرات ابن تیبہ مثال درخت پاک کے نیچے لکھائی یعنی ناخل کھجور کا درخت اصلحہ سانبے تونہ اس کی جڑ مضبوط ہے وفروحہ فسما اور اس کی ٹہنی آسمان میں ہے اونچی ہے بلند ہے ٹہنی میں جمعہ لکھو ہوں گا مانا کالوں توتی کو کلہا کلہین امیز نے ربیا دیتا ہے وہ اپنے کھانے کی چیز اوکل کا کیا مانا کیا ہے مانا صرف کھجور مانا نہیں کر رہا کھانے کی چیز مانا کر رہا نیچے لکھو کھجور چھوارا تازہ کھجور آئی تازہ کھجور کھائی جا رہی ہے چھوارا بنا ہے چھوارا کھائی جا رہا ہے ہر وقت دے رہا ہے پھار دیتا ہے اپنا پھال دیتا ہے اپنی کھانے کی کلہین امیز ہر وقت اپنے موسم میں بیز جنب بیام نے پروردگار کی توفیق سے اپنے موسم میں پھل دے رہا ہے اور موسم نہ ہو تو چھوارا کی شکل میں استعمال کیا جا رہا ہے بیان کر دے اللہ کریم نسانے لوگوں کے فیدے کے لیے لَاَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تَا کی وہ خوب سمجھ لیں اوپر کیا لکھا ہے خوب سمجھ لیں کس کو معانی مقصودہ کو کیا مطلب اس سے مقصود ہے وَمَاصَلُ قَلِمَةٍ خَبِيْسَا دِيْنَ تَمْسِیلِ شِرْقَ اور مِسَحَلْقَندِ قَلْمَةٍ کی شِرْقِيَا قَلْمَةٍ کا شاگرہ تِن خَبِيْسَ مِسَحْدْرَفْتِ قَلْمَةٍ کی ہے ہنزل گول ہوتا ہے تو ہوتا ہے بڑا کڑوا ریتلے علاقے میں ہم اس کو پنجابی میں تُمہ کہتے ہیں اور کوڑ تُمہ بھی کہتے ہیں ڈیرویو کڑ تُمہ اور گھنیاں والی کے لوگ بڑی ساخت سمانے کہتے ہیں غرمبا بڑی مشکل تھا بھولے بھولے غرمبا تُمہ وَشَاجَرَةٍ خَبِيْسَ تو اللہ نے فرمایا کہ شِرْقِيَا قَلْنے کی مثال تمہے والی وہ زمین پر پڑا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی اس کی بیب ہوتی ہے وانا کہ اس کا درخت تو ہوتا نہیں اوپر لگ لکھ لو مجازر درخت کہہ دیا مجازر درخت کہہ دیا نیچے لکھے یعنی ہن سخت مطمہ قڑوا بوجھو تُسزت بوجھو تُسزت سبحان اللہ میں نے آج سب اس کا مربع کھایا ہے ناشتے میں کھڑ تمہیں تھا بڑا وہ ایک آدمی بناتا ہے اس سے مہ لیتا رہتا ہے بڑا سبردست ہوتا ہے کہ شاہر موں میں پانی آگیا گجرمالا کے ساتھیوں کے موں میں حیران ہو کر دیکھ رہی مولانا آپ چکھیں تو حیران ہو جائیں اب یہ نہ ہو گیا آپ کوئی میں لے آو یہ بڑا مسکا ہے کہ میں سب کو کیسے رہتی کروں کہ شادرہ دن خبیصہ مثل مثال بھی اس کی آیا گیا یہ صبح میں نے چکھا ہے کہ شادرہ دن خبیصہ مثل درخت اس کا درخت تو ہوتا نہیں جواب کیا ہے آجان درخت کہ دیا او جو دوسط میں فوق اللہ جو اکھیڑا دیا ہے زمین کے اوپر سے ہمارا علاقہ یہ ریتلا ہے نا میاں والی آدھا زلہ ریتلا ہے سہرائی ہے اوپر ریت میں پڑا ہوتا ہے ایسے کھچو نکالاتا ہے کوئی مضبوطی نہیں اکھاڑا ہوا ہے نہیں جو جملہ لکھا ہوا ہے یعنی ہر پہلے میں میں نے شرک کو اکھاڑا ہے معلہ من قرآن نہیں مازتے اس کے کوئی مضبوطی شرکیہ کلمہ ایسا ہے دوحید والی ہے پڑھو شرک کو بھاکتا دیکھو یو سبیت اللہ یہ دلیلِ نقلی سے مطالق ہے اور سمرہ ہے کلمہ تیبا کا یو سبیت اللہ اللہ پڑھو مومنوں کو کس میں دین اور امتحان میں بلکہ بوجہ باد پکی کے پکی باد کی وجہ سے اللہ لکھ ہے کلمہ تحید کی برکہ سے اللہ مومنوں کو پکر رکھتے فی الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں وفی الاخر اور آخرت میں بھی اللہ اس کلمہ تحید کی برکہ سے مومنوں کو پکر رکھتا ہے انسان جنوں کی حملے سے شیطانوں کے حملے سے محفوظ رہتا ہے من الجنت و الناس شیاطین جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں اللہ پکر رکھتا ہے وَيُوزِلُّ اللَّهُ سامنے جملہ رکھو اوپر اوپر آشی پر جگہ ہے جان فکرے ہیں نمبر ایک کھجور کی طرح ایمان کی بنیاد مضبوط ہے نمبر دو کھجور ہر وقت فیدہ مند ایمان ہر وقت فیدہ مند نمبر دین کھجور ہر وقت کھائی جاتی ہے مومنکار نیک عمل ایمان کی برکہ سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا نمبر چار کھجور کی شاخیں بلند مومن کی آمال بلند بس جو بھی نیک عمل کریں اوپر چڑھتا ہے آپ نے پڑا تھا صورت فاطم اللہ یسعد القلم الطیب والعمل صالح یرفعو علمت رئیل اللہ بدلون احمد اللہ واقعہ اخربی پنجم کیا تُو نے غور میں کیا دیکھا نہیں لوگوں کی درفت بدلون احمد اللہ جنہیں تبدیل کرتے اللہ کی نعمت کو کفر میں نیچے ایک لکھ لکھے معربی میں پڑھے ناصلت فی گوش رکی قریش عزی بن آباس حضرت دونوں خرماتے ہیں یہ بوش حقی قریش کی حق میں ناصل ہوئی آیت کیسے جرم اول زلال علمت رہیل تبدیل کرتے اللہ کی نعمت کو کفر میں اوپر لکھے بجائے شکر کے کفر میں اللہ کی نعمت کو تبدیل کرنا لگ شکر نہیں کیا کفر کیا احلو دون زلال دون ازلال کمرہ کرنا کمرہ ہونا الگ کمرہ کرنا الگ احلو قوم اتارا انہیں اپنی قوم کو دار البوار تباہی کے گھر میں قوم کو بھی تباہی کے گھر میں جا اتارا بجا تعلیم کفر کے خود بھی کافر قوم کو کفر کی تعلیم دی اچھا کون سا دباہی گھر جہنم یعنی جہنم یہ دار البوار کا بیان آگیا یا اسلام داخل ہوگی جہنم بے سل قرار مزمد جہنم اور پوری ٹھہرنے کی جگہ ہے یہ اب اہلو کی تفصیل آگئی کیسے اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کیا کیسے جالو اللہ انداد اور بنائے انہیں اللہ کریم کے لے کئی شریک لے اہلو کی تفصیل آگئی کیسے قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا کیسے یہ لے اہلو ان سبیل ہی نتیجہ یہ نکلا انہوں نے گمرا کی اللہ کے راستے سے قل دم دم او فرم دو میرے محبوب نف اٹھالو یعنی حالت شرک میں پڑھو پڑھو یعنی حالت اٹھق یعنی حالت شرک میں کیونکہ ایک اپنے مذہب میں لذک ہوتی ہے فَإِنَّا مَسِیرَ غُمِلَ النَّار فَإِنَّا یقیناً تمہاری لوڑنے کی جگہیں آپ کی طرف قُل عبادی اللَّذِينَ آمَنُو دفعہ عذاب کے لیے دو عمر دفعہ عذاب کے لیے مولانا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے تھے عذاب سے پچھنے کے لیے قرآن پاک تیر باتیں بیان کرتا ہے شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسان کرو دیکھو جی قُل عبادی اللَّذِينَ آمَنُو فرماتو میرے سبحان اللہ اللَّذِينَ آمَنُو دوسری شرافت اور عزت وہ جو ایمان لائے ہیں میرے مومن بندوں کو فرما دو کیا فرما دو یقیم صلاح اصل عبارتی لے یقیم صلاح نام لکھا ہوا ہے طریقہ شکر طریقہ شکر یہ ہے کہ قائم رکھے نماز نمبر دو وائیون فقوم مال اقنام سرم وعلانیہ اور خرج کریں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیئے حسد قوائد شرعیہ جیسے شریعت کے قانون میں اس کے مطابق ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیئے سرم وعلانیہ تامین کیفیات کیفیت عام ہے خفیہ کریں ظاہر کریں جیسے موقع دیکھیں من قبل اس سے پہلے پہلے آئی یا دیئے یوم اللہ پہ ین فی ملان خلال وقت ان فاق کب خرج کریں من قبل اس سے پہلے پہلے گیا وہ دن نہیں ہوگی کوئی خرید ہو اس میں ملان خلال نہ کوئی توستی ہوگی یکیم السلا کا نا بھی غور کریں یکیم اصل میں سیخہ عمر کا ہے محصوف ہے بکرینہ کل کل لئی بادی اب یہ تو نبیوں کے لئے بات ہے بکرینہ کل مسکور کیونکہ دوسرے سیخہ عمر میں پہلے سیخہ کے کرینے سے عزب کرنا جائز ہے اور ابتدام جائز نہیں نام کی بات ہے اللہ اللہ نصیق لدلیلہ اللہ قریب ہو ہے جس نے پیدا کی آنسمانوں کو زمین کو بانزلا آپ نے مانا بتانا ہے اور اتارا اللہ قریب نے من السما بلندی سے پانی اتارا فاخراج بھی بس نکال پانی گدر من السما دمیموں میں سے رزق اللہ قوم باز دے تمہارے کھانے کے اللہ قریب نے میب نکال دلیل کا خلاصہ بھلو آشی پر کیا لکھا ہے دلیل کا حول صحیح ہے خید کو پیدا بھی اللہ تعالی نے کیا اور رشق کی بھوئی دیتا ہے اور انام بھی اس کے بیش بھوار ہے پھر بھی انسان حق سے بڑھنے والا ہے یعنی اللہ کا شریک بنا چاہے وَسَخَر لَكُم وہ کشتیوں سندر میں بھی عمر ہی حضرت علی کے حکم سے کس کے حکم سے نبی پا کے حکم سے پھر یہ جو شیر کہا جا رہا ہے کہ مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا بھاول حق بیڑا تھک یہ شیر سچا ہے کہ گرم سچا کشتی چلتی ہیں تا کہ چلیں وہ سندر گندر اللہ کے حکم سے اللہ کریم نے کام لگا دیا تمہارے فیدے کے لئے لام کا کیا معنی اللہ نفیت لی ہوتا ہے اور اللہ سرد کے لئے کام لگا دیا تمہارے فیدے کے لئے نہروں کو پیچھر خیبینہ آب باشی کشتی چلانا وَسَخَرْ لَكُمُ شَمْسَ وَالْقَمَر اور قام میں لگا دیا حضرت شیخ محمود حسن محمود محمود نے قام میں لگا دیا تمہارے فیدے کے لئے سورت کو اور چان کو دہائی بین درانے کی ہمیشہ چلنے والے صدیان ادھر گئیں دونوں کی رفتار میں فرق نہیں آیا اللہ کریم نے کام میں لگا دیا تمہارے فیدے کے لئے راب کو اور دن کو راب کے نیچے کیا لکھا ہے آسائش آرام اور دن کے نیچے لکھا ہے معیشہ مندہ روزیاں تلاش کرے گزران سبحان اللہ اللہ کریم نے دی دی ہیں تم کو کچھ اور نیم دے میں ان کا کیا مانا کیا بڑے علماء لکھے مندہ نیچے لکھے تبلی زیہ برہ کڑ میں حوالہ لکھے سیوتی رہے مولا امام سیوتی نے مانا کی مندہ کیا ہے بازیہ دی اللہ گریم نے تجھ کو کچھ ان تم میں سے مندہ کیا مانا کیا کچھ وعات آکم من کل ما سال تم سبحان اللہ اور دیں اللہ کریم نے تم کو تمام میں سے کچھ ما سال تم مانگی ہے تم نے اس کو جن نعمت کو تم نے مانگا ان تمام نعمت میں سے کچھ اللہ نے نعمت تم دی ہیں بس یہ لکس ما سال تم او پر منا سے دیار جو چیزیں تم نے اللہ سے مانگی ہیں تم ان میں سے کچھ اللہ نے تم کو دی ہے سامنے جن لکھو بلکل سامنے اوپر نیچے نہیں سامنے بلکل ہشے بھر مانگی ہوئی چیز نہ دی ملے تو اس کا عوض مل جاتا ہے اب آو خیال سے مانا سنا وَإِن تَوْتُونِ مَتَ اللَّهِ لَا تَوْسُوَ اِن نِعَم مذکورہ کی کیا تخصیص ہے یہ جو ہم نے نیمتے میاں کی بارش ہے میوے ہیں کشنیاں ہیں نیر سورج چاند رات دن بغیرہ بغیرہ ان کی کیا تخصیص ہے سنو وَإِن تَوْتُونِ مَتَ اللَّهِ اگر تم شمار کرو اللہ کریم کی نیمت مانے پر اور ہی نہیں کیا دوست مانا ٹک میں نے کیا مانا کیا تم شمار کرو اللہ کی نیمت نا نا اگر تم شمار کرو اللہ کریم کی نیمت لا تو سوا نہیں شمار کر سکتے موس مانا عجیب بات ہے میرے سب دیکھیں اگر تم شمار کرو ایک اللہ کی نیمت ایک نیمت کو بھی شمار نہیں کر سکتے کتنی دفعہ پیا چشمے کا پیا نلکے کا پیا ٹوٹی سے پیا نہر سے پیا پانی کے ساتھ کتن دفعہ زندگی میں مضو کیا کتن دفعہ حسن کیا کتن دفعہ ہاتھ دھو ایک نیمت شمار کر سکتے ایک نیمت شمار نہیں کر سکتے بے شمار نہیں تو کو کو آف اسی ان تبدون مدلہ کے اوپر افراد تو در کنار اقسام بھی شمار نہیں کر سکتے ہائے ہائے کیا ہی جوگلہ ہے مولانا کچھ بڑے دو حدیث چلی مولانا موقوف 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 20 22 22 23 24 27 28 28 29 29 29 مختلف افراد ہیں بھئی ایک لاکھ مارکہ ہے میں بھی ساتھ دے رہا ہوں اللہ نے فرمایا قسمیں چھوڑو قسمیں تو بے شمار ہیں نعمت ہوگی کیلہ ہے عبود ہے آگے ایک قسم میں جو افراد ہیں نا ایک لاکھ ہیں ایک کروڑا ایک عرب ہیں تم وہ ایک قسم کے آگے افراد ہی شمار نہیں کر سکتے ساری قسمیں کیسے شمار کرو گے انن الانسان لظل من کفار لیکن شکینا انسان انسان کی نیجی لکھا ہے مشرق ابن عباس میں مانا کیا رسی اللہ عنہ لازلو من ملبتہ بڑا ظالم ہے کفار بڑا کفر کرنے والا ہے شکرا ہے ہونا فرق سن لو صورت نال دیکھو انشاءاللہ یہ بات آئے گی صورت نال میں میں ارض نہیں کر سکوں گا میں آپ اسے بتا دوں گا یہ صفحہ کھولو پانچ سو انچاس وَإِن تَوْتُوْنِ مَتَلَّهِ لَا تَوْسُوَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَزَلُونَ كَفَار آگے وَإِن تَوْتُوْنِ مَتَلَّهِ لَا تَوْسُوَا اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ یہ کیوں فرق ہے مولانا دونوں جو کہا ہاتھ رکھنا ہے آؤ صورت الراب میں جمعہ لکھ لو وہاں نہیں لکھوا سکھو گا جب کوئی محسن احسان کرے تو دو حال ہوتے ہیں نمبر ایک محسن کا حال کہ احسان کر کے نادم تو نہیں احسان کر کے نادم تو نہیں اس کا ذکر صورت النحل آیت نمبر اٹھانہ میں ہے نمبر دو اس کا حال جس پر احسان ہوا ہے کہ احسان مانتا بھی ہے یا نہیں کہ احسان اس کا ذکر یہاں ہے کیا ہی جنگلہ ہے مولانا پڑھو جب کوئی محسن احسان کرتا ہے تو کتنے حال ہوتے ہیں دو نمبر ایک محسن کا حال کہ احسان کر کے شرمندہ تو نہیں پشمان تو نہیں کہ میں احسان کرنا تھا کہ نہیں اس کا ذکر صورت النحل میں ہے کھڑو آبانا اگر تم شمار کرو اللہ کریم کی نعمہ چاہت نہیں شمار کر سکتا ہوگی اس کو فرمایا نعمتیں بے شمار میں نے کی احسان بہت کیے بہت کیے بہت کیے لیکن میں احسان کر کے نادم نہیں ہوں ان اللہ لغفور الرحیم پھر بھی اللہ کریم پکشنے والا مہربان ہے پھر بھی رحمتیں کر رہا ہے اوپر بھالکھو جبلا ان اللہ لغفور رحیم پر ہے حالت مزبان حالت اب یہاں آؤ وَإِنْ تَوْتُ عُنِي مَتَلَّهِ الْاَمْ تَوْسُوا جس پر احسان ہوا ہے وہ احسان مانتا ہے کہ نہیں مانتا اس کا ذکر یہاں پر ہے اِنْ تَوْتُ عُنِي مَتَلَّهِ الْاَمْ تَوْسُوا اِنَّ الْإِنسَانَ نَسَلُ عُمْ کَفَار اس پر لکو حالت مہمان سورت راق میں حالت مہمان جس پر احسان ہوا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ سے احسان بڑا سالم بشرت بیمان میں شکرہ بنا ہوا ہے وہ احسان کر کے اللہ نادم نہیں پھر بھی کر رہا ہے اس کی حالت دیکھو یہ مانتا ہے فرمائے مانتا ہی نہیں یہ بڑا سالم ہے وہ نہ فرق سمجھایا کہ نہیں آیا دونوں درسوں کا وَإِسْقَ عَلْ إِبْرَاہِمْ گُجْرَمْ عَلَا ایک الْقَرِ سُنیم یہ وَإِسْقَ عَلْ إِبْرَاہِمْ وَرَبِّ جَلْحَادَ الْبَلَدْ آمِنَا دلیل نقلی تفصیلی آسف ابراہیم خلاصہ سامنے پڑھو جی سب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی اللہ تعالی سے کہ میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھو تم کیسے قریش مکہ اولاد ابراہیمی شرک کر رہے ہو وَإِسْقَ عَلْ إِبْرَاہِمْ وَرَبِّ جَلْحَادَ الْبَلَدْ آمِنَا اور جب عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا ابل اے میرے پربردگار کار تو اس شہر کو آمناً امن کا مستحق کیا معنی کیا بڑا عجیب معنی میں نے کیا ہے آپ کے پاس درے لکھا ہوئے زَاقَ مِنْ امن والا یہ بھی چیخ ہے لیکن جو مستحق امن میں نے کہا نا اس میں بڑا راز ہے ہاں حَاظَلْ بَلَدْ آمِنَا وَنَا سَامنے لَغْ لِخْلُو کیا پتا پھر میری زندگی وفا کرے نہ کرے لکھ لو جملہ مستحق امن لکھو آمِنَن لکھو نا آمِنَن اور آگے من لکھو مستحق امن کوئی امن توڑے کوئی امن توڑے تو اس سے دعا کی عدمِ قبولیت ظاہر نہیں ہوتی ہے مرتب دیکھیں میں نے بہت بڑے اشکال کا جواب دے دیا ہم اس وقت جھوٹے تھے جب غیر مقلدین نے ایک بندے کو بنایا تھا امام مہدی اور پھر سترہ دن تک تباہ رکھا رہا بیت اللہ شریف میں یہ سارے غیر مقلد تھے یہ آپ کے سندھ والے بھی تھے پیر جھنڈا والے ان کا بطیجہ تھا اس میں شاملی بہت بڑی سادش تھی امام مہدی بنایا بھئی یہ مہدی ہے بغیرہ بغیرہ بڑی قدر و غارت ہوئی یہ سندھ اناسی کی بات ہے تو سترہ دن تک تباہ بند رہا ہمارے دوست ہیں تو وہ مدینہ طیب رہتے وہ مکہ شریف میں تھے مدینہ طیبہ گئے تھے کوئی کام تھا واپسی پر انہوں نے حضر حلیفہ سے وہ ایرام باندھا بیری علی سے بیری علی سے ایرام باندھا اور آ رہے تھے بھئی عمرہ کریں گے جب یہاں پہنچے تو یہاں یہ حالات بندے سترہ دن وہ ایرام کی حالت میں رہے اب مرد وہاں پاکستان کی آرمی گئی پھر انہیں اپریشن کیا اور پھر ان جو یہ سارا ہنگامہ بربا کرنے والے تھے غیر مقلدی ان کو پھڑا گیا پھر مارا گیا پھر پانی چھوڑا گیا خانوں میں بغیرہ بغیرہ لمبی بات ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کہ اللہ اس شہر کو عمر والا بنا تو وہاں پر یہ فساد اور خرابہ کیسے ہو گیا نا آمینن سے مراد ہے عمر کا مستحق کیا لغ نکھوائے اب یہ بتائیں یہ قرآن پاک عزت کا مستحق ہے میرے ہاتھ میں ہے قرآن عزت کا مستحق ہے اس کو بابوز ہو کر بندہ ہاتھ لگائے اس کی توہین اور بہرمتی نہ کرے اب آپ نے بتانا ہے قرآن ہے عزت کے لئے عزت کا مستحق ہے عدد کا مستحق ہے اگر کوئی بے بسو قرآن کو ہاتھ لگا یا قرآن کی بہرمتی کرے قرآن کی عزت میں کوئی فرق آئے گا قرآن کی ساتھ ہی تو کوئی فرق نہیں ہے مکہ عمر کا مستحق ہے اگر کوئی اس میں مدمنی کی کوشش کرے تو مکہ کے اندر تو کوئی حرف آ سکتا وہ کمان کا مستحق ہے کوئی کر رہا ہے تو اس کی اپنی علیہ کی ہے وَجُنُ بَنِي وَبَنِيَا نَابُدْلْسْنَا نَبَدْوَن بَچَائِ رَخْنَا مُجھ کو مانے نہیں کھا وَجُنُ بَنِي بچا تو مجھ کو نہیں نہیں حضرت ابراہیم دعا کریں اللہ وَجُنُ بَنِي بچا ہے رَخْنَا مُجھ کو وَبَنِيَا اور خاصلے بیٹوں کو نَابُدْلْسْنَا پتوں کی عبادت کرنے سے مُجھے بھی بچائے رکھنا بچا نَابُدْلْسْنَا بچائے رکھنا مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی پتوں کی عبادت کرنے سے مصری مانا کیا مولانا منیہ کے اوپر لکھو سُل بی کون سے بیٹے سُل بی بیٹے جو میری پشت سے پیدا ہوئے ہیں حضرت اسماعیل حضرت عساق ان کو بھی پتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا کون سے بیٹے مراد ہے نیسا سُل بی بیٹے جو میری پشت سے پیدا ہوئے ہیں حضرت ابراہیم حضرت عساق رب اِنَّا اچھا اب لفظ تو لکھا ہوا ہے امتیام کیسے کروں گا رب اِنَّا زِلَلْنَا قَسِنًا مِنَ النَّاس اللہ چا اے میرے بروردگان وجہ شبینا ان پتوں نے ہنہ کے نیچے لکھائے اسلام اِنَّا اِنَّا یقین پتوں نے اَزْلَلْنَا قَسِنًا مِن نَّاس قُمْرآن کی ایک محس سارے لوگوں کو بُت تو بولی نہیں سکتا قُمْرآن کیسے کرے گا نسبت ہے سبب کی طرف یہ لکھا ہوئے اسباب قُمْرآن کی کے بنے نسبت ہے سبب کی طرف فَمَنْتَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي طَلَبِ شَفَادُ لِلْمُوَحْدِينَ جو بندہ میرے پیچھے جلے فَإِنَّهُ مِنِّي شبیناً وہ میرا ہے مَنْتَبِعَنِ مِنِّي میرا ہے وہ میرا ہے مَنْتَبِعَنِ لِلْقَئِلَتْ تَوْحِيدَ مسئلہ تُوحید کے معاملے میں جو میرے پیچھے چلے فَإِنَّهُ مِنِّي شکیناً وہ مجھ میں سے ہے یعنی میرا ہے وَمَنْ آسَن میں ایک بات سمتھاتا ہوں ورانا میں سلط پر باس نہیں کرتا اس کی سلط کیا ہے کیا نہیں ہے روحیت کیسی ہے کیسی اس پر میں بات نہیں کرتا مشہور ہے الْحُسِنُ مِنِّي وَآنَ مِنَ الْحُسَن الْحُسَنُ مِنِّي حُسَن مُجھ میں سے ہے نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیمہ طولہ مرمہ حُسَن مُجھ میں سے آنَ مِنَ الْحُسَن میں حُسَن مِن سی ہوں میں حُسَن دیویت کو سمجھنا الْحُسَنُ مِنِّي وَآنَ مِنَ الْحُسَن حسین مجھ میں سے ہے اور میں آمنا کہا حسین میں سے ہوں فمانطبین ایم فائنہو منی جو بندہ میرے پیچھے چلا فائنہو منی یقین وہ مجھ میں سے ہے نہ وہ میرا ہے تو کیا ہے میرا ہے ومن آسانی اور جو بندہ میری نافرمانی کرے لکھا ہے طلبِ ہدایت للمشریقی اس کو آپ ہدایت فرما دے جو بندہ میری نافرمانی کرے اللہ تو اس کو ہدایت دے فَإِنَّكَ وَفُورُ الْوَحِيمَ یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے یعنی ایمان دے کر محل مخفرت بنائیں جو نافرمانی کرے اللہ اس کو ایمان دے دے ایمان دے کر اس کی مخفرت فرما دے سامنے جو نہ لکھو مولانا ایک تو آپ کے بعد لکھا ہوئے میں بھی لکھوانا چاہتا ہوں من آسانی کا نمبر ایک شرک کیا پھر توبہ کر لی جلدی کرو شرک کیا پھر توبہ کر لی نمبر دو شرک کے علاوہ باقی حکام میں شرک کے علاوہ باقی حکام میں جس نے نافرمانی کی یعنی شرک کیا اور تو واقع نہیں اللہ تو بخشنے والا ہے یا شرک کے علاوہ باقی حکام میں اس نے میری نافرمانی کی ہے اللہ تو بخشنے والا ہے ربنا آئینی اسکل دو من زہریتی ہائے ہائے ورنہ میرے طرف دیکھو یہ یہاں سے میرے خالے اٹھا تو بلکل کریم ہے تھوڑا سا آگے چلے جائیں اب یہاں سے چلے نا یہ جو پھاٹک ہے جی اس طرح پھاٹک بنیوی ہسپتال کی طرف اتنا چائے نا تو وہاں پر ایک جگہ ہے مکہ شریف میں مکام مدعا بخاری شریف جنہوں نے پڑی ہے بڑی تفصیلی حدیث ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹی حضرت اسماعیل اور اس کی بات حضرت حائرہ کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے جب اتنے تک پہنچے نا تو عرض کی اللہ اب تو بیٹا نظر نہیں آ رہا ہوگا بی 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 نظر نہیں آ رہی ہوگی تو میں اس طرح موک کر کے دعا کر لوں فرمائے اجازت ہے دعا کر لیں جہاں دعا مانگی تھی اس جگہ کو کہتے مکام مدعا پرانے دور میں کافلے آتے تھے وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے تھے اور پھر کعب شریف کعبہ نظر آتا تھا وہاں سے اب تو خیر وہ جگہ جو نئی توسیح ہو رہی ہے اسی میں شامل ہو گئی یہ مکام مدعا اب مجھے ساتھی لے گئے یہ جگہ ہے یہ اب نئی توسیح کے اندر آ گئی یہ مکام مدعا حضرت نے وہاں پر یہ دعا مانگی تھی رَبَّنَ آئِنِّيَسْغَنْدُ مِنْ ذُرِّيَتِيَ اے میرے پروردگار یقیناً میں نے ٹھہرایا ہے مِنْ ذُرِّيَتِيَمْنِ کچھ اولاد کو مِنْ کے نیچے کچھ لکھے یعنی اسماعیل ریزنا مرون کی نسل حضرت اسماعیل کو میں نے ٹھہرایا ہے بے بادن غیر عزیزرین کچھ بھلا ساری نہ بے بادن ایسی وادن میں غیر عزیزرین جو کھیتی والی نہیں ہیں بابا جا سندستان ہونے کے پتھاری پتھا ہے اندر پائی تکر محرم تیرے حزت والے گھر کے نزید ٹھہرایا ہے رَبَّنَ آئِلَّ دِسْتَان کیوں ٹھہرا کر جا رہا ہوں حضرت اسماعیل اور اس کی وردہ بنگرانی کے لیے لَيُقِينُ السَّلَا تاکہ خاص احتمام کرے نماز کا کیا معنی کیا خاص خاص دیکھیں خاص احتمام کرے نماز کا فَالِحَ الْأَفِدَةً مِّنَ النَّاسِ اللہ تیرے گھر عباد رہے کعبہ کعبے کی عبادی ہے نماز سے اکبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی برنا سکا مسجدیں ہیں عبیران پڑی ہیں اول تو ہم آئے نہیں آگئے اکبال نے کہا جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے ہی آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں لَيُقِينُ السَّلَا اس لئے میں ٹھرا کر جا رہا ہوں تاکہ ملک بن جائے واہ بھائی لازل فہم بڑی ہو 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 یہ بھائی بھائی لازل اس لئے ٹھرا کر جا رہا ہوں نا لَيُقِينُ السَّلَا تاکہ قائم کرے نماز خاص احتوام کرے نماز کا تیسری دوہ فجلہ فیدہ دم من النا سے تاویل ایم پس کر دو لوگوں کے دلوں کو کچھ لوگوں کے دلوں کو تاویل ایم جو مائد ہوئے ان کی طرف اللہ آنے والے لوگوں کے دلوں میں کعبے کا اور کعبے والوں کا پیار بھر دے نمبر چار دوہ ورزو کو ہم اور محبت قدر سے روزیوں دینا ان کو مِن السمرات میموں میں سے لَلْهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ شکر ادا کرے وَنَا میرے طرح دیکھو بڑی عجیب بات عرض کرتا ہوں آئے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے حضرت اسماعیل اور ان کی آنے والے اولاد کے لیے میں میں مات رہے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے ابھی یہاں سبب بنانے سے پہلے دوست کا فون آیا ہمارے دوست کے پویٹا سے ابھی فون آیا رماز کے بعد تو اتفاقاً بات بھی ملہا گئی میں ان کے پاس پویٹا بیان کے لیے جایا کرتا ہوں تو کلی کلندرانی ہے شہر کے اندر تو ان کے جو بزرگ تھے ان کی قبر ہے بالکل مسجد کے ساتھ اور قبر پر لکھا ہوا ہے کہ اس بزرگ نے ترہتہ راج کیے تھے ترہتہ راج زندگی میں سو سال تھے بڑی عمر ان کی اللہ ان کے بیٹے حق خوت ہوئے ہیں میرے بڑے دوستیں مہربان تھے اور ان کے باقی پوتے وغیرہ سارے مارے بڑے دوستیں پھر ترہتہ راج اور وہ بتاتے ہیں مورا صاحب کہ حاجی صاحب کی دل کی حسرت پھر بھی پوری نہیں ہوئی تھی جہدہ ابراہیم علیہ السلام کی تواہی اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے اور میں بے مانگ رہے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ مکہ کی زمین میں ریچے پانی نہیں ہے زمزم کا چشمہ تو بات میں نکلا تھا جب حضرت ابراہیم دعائیں کر رہے تھے اس وقت تو زمزم نہیں نکلا تھا چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں زمزم تو بات میں نکلا تھا حضرت اسماعیل پیاسے ہوئے زمین پر ایڑیاں مار رہے ہیں والدہ تلاش کر رہی ہے سفاہ مربع پر بات رہی ہے ابھی تو پانی نہیں نکلا تھا اور زمزم کے علاوہ کوئی پانی ہے ہی نہیں مکہ شریک کی سرزمین کے نیچے ابراہیم علیہ السلام میوے مانگ رہے ہیں مولانا بندہ میوے وہاں مانگے جہاں پیدا ہوتے ہوں پھر تو بات بنتی ہے اب سکھر کا علاقہ ہے ہمارا خجور بہت ہوتی وہاں بندہ خجور مانگے بات بنتی ہے ملتان مزفرگاڑ میں عام بہت ہے وہاں بندہ عام مانگے بات بنتی ہے اچھا سرودے کے ذلعے میں مارٹے بہت ہیں مانگے بات بنتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میوے مانگ رہے ہیں جہاں کالے سیاہ پتھا رہے ہیں پانی نہیں ہے درخت نہیں سبزہ نہیں پودے نہیں چپن نہیں مانگ میوے رہے ہیں ایک جملہ سنایا کرتا ہوں تقدیر مسکرا رہی تھی جگہ کو نہیں دیکھنا کالے سیاہ پتھا دعا کو نہیں دیکھنا میوے مانگ رہے ہیں جگہ کو نہیں دیکھنا دعا کو نہیں دیکھنا دیکھنا یہ ہے کہ مانگنے والا کون رہتے ہیں مجھے والا تو نے ساری دنیا میں جو میوہ نہ ملے مکہ شریف کی مرڈی میں ملتا ہے ساتھوں نے مجھے جوس پلایا جب بھی جاتا ہوں یہ کس چیز میں نے کہا افا قادو افا قادو یہ کیا ہوتا ہے دکھاؤ تو اسے نکچلتے ہیں گی گئے وہ افا قادو لڑکے ہوئے تھے زندگی میں نہیں دیکھا ہوں نے میوہ ورنہ آپ احران ہو جائیں گے ایک جوس کا پلاہ کتنا سارا چالیس ریال کا چالیس ریال کا ایک جو صفحہ قادو کا آپ نے تو نامی نہیں سنا اور بارہ سو روپیہ بنتا ہے ایک گلاس کا او جی نامی نہیں سنا ہوں نے کوئی دنیا میں جمعہ با نبی لبا ملتا ہے بڑا جلدے کی موہ دعا کرو ناللہ سڑگا کیوں میں دعا چکا رکھے یہ آنے ربنا انہ کتا رمانو فی ممانولین سبحان اللہ اس میں آسمہ گیا اور ربنا آئے ہمارے پر بردیاں رلتے جائیں محاصل شکینا تو جانتا ہے مانو فی ہم چھپاتے ہیں صرف تو جانتا ہے جم چھپاتے ہیں مانولین اور جو ہم ساہر کرتے ہیں ما یخفہ آلاللہ من شید تعمیم بادہ تخصیص پیرے تو خاص چیزی نا جو چھپاتے ہیں زہر کرتے ہیں تو جانتے ہیں اقام ما یخفہ آلاللہ من شید نہیں چھپی واللہ کریم پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں ما یخفہ کے اوپر لغ لکھنا ہے اوپر نمبر ایک کلام ابراہیم علیہ السلام کیا تو یہ جملہ حضرت ابراہیم کی کلام کا ہے کلام ابراہیم اور نمبر دو کلام اللہ نمبر دو کلام اللہ فی جوابِ ابراہیم یا تو یہ اللہ کا ابراہیم علیہ السلام کے تقریر کا دعا کا ٹکڑا ہے اور یہاں اللہ کا کلام ہے ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں یہ لفظ ما یخفہ اللہ اللہ ہی کے لئے وہ اللہ جس نے عطا کیا مجھ کو بڑھا پہ کی ہاتھ میں حضرت اسمائید ایساق علیہ السلام دوسرا بیٹا انہا ربیل سمید دعا اسم آسم آگیا شکینا میرا پروردگار ضرور سننے والے بدا سننے والے بکاروں کو اورنا سامنے جملہ نے کہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسم آسم ہے بے علیہ اسی طرح پارے اپل میں ربنا تکبل منہ انہا کانتا سمید علیم اور ابھی یعنی مقیمت صلاح پانچ میں دعا اے میرے پروتی اور کر دوں مجھ کو خاص طور پر قائم کرنے والا نماز خاص لکھا ہوا ہے وہ میں نظریتی اور کچھ میری اولاد میں سے ساری اولاد نہ پہل پارے کھولو صفحہ پچاس صفحہ پچاس جب آسم ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے سانچ فاتمہ ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کا نتیجہ پورا کر دکھایا حضرت ابراہیم نے ان کلمات کو ان باتوں کو ہر پرجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرسٹ لیا کال اللہ نے فرمائنی جائلو کرنے نہ ان سے امامہ شکینا میں بنانے والا آپ کو لوگوں کے لئے پیش ہوا یہاں بات کریں گے انشاءاللہ کیا مراد ہے امامہ سے کال حضرت نے ارزگیمہ میں ان ذریعہ تھی اور میری علامت میں سے ان کو بھی امامت ملے گی کال اللہ نے فرمایا لائینا روح دی صلیمین نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان سے میرا وعدہ نہیں ہے کیونکہ لا ینا لو حدث ظالمین میں اشارہ ہو چکا تھا نا اس لئے یہاں من ذریعہ تھی پوچھ میری اولاد اور ربا نعوات اکبل دعا اے میرے پروردیار اور قبول فرما میری یہ دعا ربا نغفر لی اقل نفس خود اپنے لیے بخشش اے نمارے پروردیار مغفرت فرما میری والے والے دیار میں نے ارد کیا تھا سورت ساتھ کے لر انبیاء علیہ وسلم بھی استخبار کیا کرتے ہیں اس کے لئے گناہ کا ہونا ضروری نہیں کہ پہلے گناہ ہو تو استخبار کرے وہاں میں نے ارد کیا تھا وہ والے والے دیار اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما اصول خود اوپر چلے جاؤ والدین نیچے آ جاؤ علی المؤمنین علی المؤمنین اطباء خود جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما میری میرے والدین کی اوپر چلے جاؤ اور یہ حصول ہے اور پیچھے چلنے والے انہوں میں اور یاد ہے میں نے باہر گفت اوپی کی تھی سورت ابراہیم یہ گفت اوپی کی تھی میں نے ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے بخشش کی دعا مانگی سورت شوراں میں بعد گزری ہے جب اللہ نے منع کر دیا خاتمہ اس کا کفر پر ہوئے تو پھر دعا کرنا چھوڑ دی تھی سورت شوراں میں ہم بات کر چکے ہیں پھر ایک شوراں سورت ہے تو ہمیں یاد کرائیں گے یہ جو والد کے لئے بخشش کی دعا مانگی ابھی تاکہ والد کی موت کفر پر نہیں ہوئی تھی ربنا فلی و لیوانے دیا اے میرے پروردی کا حد ہمارے پروردی ہار میری مغفرت فرما میرے والدین کی ونہا زندہ کو شرک کے لئے دعا جائز ہے میں نے ہاں چھوڑا کہا تھا یاد ہے اللہ اس کو امان دے کر اس کو بخش دے یہ جائز ہے جب شرک پر موت آ رہا ہے پھر مغفرت نہیں مانگی اور یوم یقومی سانی رسول قائم و حساب وَلْعَعْتَ سَقَنَّ اللَّهَ غَافِرَنَ مَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُ وَاقِعَ شَشَخْءُ حَرَبِيَا اور ہرگر نَقُمْعَان کردو اللہ کریم و غافل ان کاموں سے جو کر رہے ہیں سالم لکھا ہے بابا چاہ محلت کے ایک جملہ اوپر لکھوانا ہے ملت ابراہیم کے تاریکین کے لئے چھوڑنے والے ملت ابراہیم کے تاریکین کے لئے تحدید تھنگی ملت ابراہیم کے تاریکین کے لیے تحدید تنگی وَلَا تَعْصَبَلُ اللَّهَ فِلَنَ ہرگر نہ قمان کر دولنہ کریم کو حافل ببجہ محلت کے ان کاموں سے جو قرد ہیں ظالم وہ تم محلت دے رہا ہے اِنَّا آئیوں خیروں پکی بات ہے تھیل دے تہلہ کریم ان کو لے یومین و آس دے اس دن کے اس دن کے لیے تھیل دے رہا ہے تشخصو فی لبسار کھلی رہ جائیں گی مانا لکھا ہوئے اوپر تشخصو کھلی رہ جائیں گی فی لبسار اس میں آنکھیں لکھا ہے مارے حیرت کے حیرت کی وجہ سے آنکھیں کھلی رہ جائیں گی موتینا توڑنے والے ہوں گے اوپر کا علت دعائی بلانے والے کی طرف اس رفیل پھونگے گاں توڑنے والے ہوں گے بلانے والے درم مکنئی روح سے ہم اونچا کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو پھر تہرہ سے حیران ہو کر بلا اگر تک تو الہیم تر قوم نبا پاسوں کیوں گے ان کی آنکھیں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی واف ایدہ تو مہابا اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے نکا ہے خالی عقل سے سہن کام نہیں کرے گا بابا جا شدہ دیکھا ہو پا وانوزر الناس ایمیاتیہم العذاب تخویف دنیا بھی بارے عادہ دعا پھر دھو رایا اور درانتو لوگوں کو یا یاتیم العذاب اس دن سے کی آئے گا ان کے پاس عذاب کون سا عذاب آئے گا نیچے لکھا ہے دنیا بھی تم نے دنیا بھی کیوں معنی کیا کرینہ اس پہ آیا ہوا ہے الہا جلن قریب یہ کرینہ ہے کہ مراد عذاب دنیا بھی ہے درانتو لوگوں کو اس دن سے آئے گا ان کے پاس عذاب دنیا بھی فَيَاقُوا الُلَّذِينَ زَنَمُ ترْخَاسَ پس کہیں گے وہ لوگ انہوں نے شرک والا ظلم کیا زَنَمُ اَشْرَقُو شرک والا ظلم کیا کہیں گے کیا ربانا آخر نا الہا جلن قریب اے ہمارے پربادگار محلت میں ہم کو ایک وقت تھوڑی تاک تھوڑی مدت تک محلت تو دے دے لو چپتہ ہوا تاک تاکہ ہم قبول کر لیں تیری دعوات کیوں اب الہا توحید توحید کی طرف جو دعوات ہی وہ قبول کر لیں وَنَّدَّا بِهَرَ رَسُول اور پیچھے چلیں ہم رسولوں کے لمحلت دے دے عالم تکون عورت درخان سکت کیا تم نے نئی قسمیں اٹھائی تھی من قبل اس سے پہلے مالکم من زوان نہیں مازدے تمہارے کوئی زوان تم تو قسمیں اٹھاتے تھے کوئی فنہ نہیں ہے کوئی عزام نہیں ہے وَسَقَنْ تم جمعہ حالیہ ہے درہانے کے تم مقدزی اول تقاضہ کرنے والی پہنی جی درہانے کے تم رہیش پذیر رہے ہو فِي مَسَاقِنِ اللَّذِينَ زَلَمْ وَنْفَوْسَانَ ان لوگوں کی رہیش گاؤں میں جنہوں نے ظلم کیا تب نہیں جانا پا رہے ہیں مولانا سامنے لکھو جولا اکثر بستیاں ملک شام میں تھی اہلِ ارب بغرضِ تجارت ملک شام آتے جاتے ان میں ٹھہرا کرتے تھے آگے چلو جی مَسَاقَنْتُمْ فِي مَسَاقِنِ اللَّذِينَ زَلَمْ وَنْفَوْسَانَ مَسَاقِنِ اللَّذِينَ زَلَمْ وَنْفَوْسَانَ اور تبیل کے علاوہ ایک تو بات واضح ہو گئی ہم نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا اور تیسرا مقتضی وَذَرَبْنَا لَوْكُمُ اللَّذِينَ زَلَمْ وَنْفَوْسَانَ اور بیان کی ہم نے واسطے تمہارے قصے امصار قصے بیان کیے نیچے لکھا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اسی طرح عذاب ہوں گا ان کی تم رہیش گاؤں میں ٹھہرے بھی ہو نمبر دو تمہیں پتہ بھی ہم نے کیا سلوک کیا نمبر دین میں نے بھی کس سے بھی ہم کیے پھر بھی تم نے رنبرت نہیں پکڑی وَقَدْ مَقَرُوا مَقْرَهُمْا اِنْدَ اللَّهِ مَقْرُهُمْ سَجَارَ اور تاقیب تدبیریں کی انہوں نے خفیہ تدبیریں اپنی وَإِنْدَ اللَّهِ مَقْرُهُمْا اللَّهِ قرِيم کے آئے ان کے مکر ان کی خفیہ تدبیریں اللَّه کے آئے یعنی اس کے علم میں نے چلکا ہے وَإِنْ قَعْنَ مَقْرُهُمْ لِدَ زُولَ مِنْهُ الْجِبَال وَإِنْ نَافِعَ ہے یا مُخَفَبَ مِنْ مُسَقْلَا ہے اب میں نافی بلا مانا کرتا ہوں نافی بلا ان کعن مکر ہم لِدَ زُولَ مِنْهُ الْجِبَال ان نافیہ ہو تو کمزوری بیان کرنا مراد ہے وَلَمَا خَوْرُ کرے ان کعن مکر ہم نہیں تھی تدبیریں کی لِدَ زُولَ مِنْهُ الْجِبَال تاکہ ہٹ جائیں ان کی وجہ سے پہاڑ ان کی تدبیریں کمزور تھی اتنی تدبیریں نہیں تھی کہ وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتی نہیں تھی تدبیریں ان کی لِدَ زُولَ مِنْهُ الْجِبَال کہ ہٹ جاتے ان کی وجہ سے پہاڑ تدبیریں ان کی کمزور تھی تدبیریں تو کی لیکن تدبیریں کمزور تھی آخر حق کی خالب رہا یہ نافیہ والا معنہ ہے تاکہ ہٹ جاتے ان کی وجہ سے پار انہوں نے اتنی بڑی بڑی تدبیریں تھی جو پہاڑوں کو بھی ہٹا سکتی تھی لیکن آخر حق کو غل اللہ نے غلبا دیا فَلَا عَتْهَا سَبَلُ لُلَّهَا تَخْوِیبِ اُخْرَوِی ہر گنہ گمان کر اللہ کریم کو حلام کرنے والا اپنے بادے کے کون سے بادے روسل ہوئی اس نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں اپنے رسولوں سے کیے ہوئے بادے اللہ کو یہ گمان نہ کر کہ وہ حلام کرنے والا ہے شکیر اللہ کریم عزیز ان سے برداستے امکانا ممکن تو اللہ پکڑ دے سنت کام بدلے والا ہے باقوانا اس نے بدلے واقع بھی کیے ہیں یومت و بدلاللہ غیر اللہ جس روز تبدیل کر دی جائے گی زمین سوائے اس زمین کے و سماء و آنچہ آسمان بھی تبدیل کر دی جائیں گے و برحصول اللہ الواحد القحار اور سامنے کھڑے ہوگی اللہ کریم بھی جو اکیلا ہے دباؤ والا ہے زمین تبدیل کر دی جائے گی اوپر آہد کے لگ لکھنے ہیں دوستوں نے تو بدلاللہ سمندر خوشک پہاڑ ریزہ زمین ہنوار یہ مطلب ہے تبدیل کرنے کا سمندر خوشک پہاڑ ریزہ زمین ہنوار قرآن نیلوی سے میں مولا فرماتے تھی کہ اگر اتنی زمین ہنوار ہوگی ایک انڈا مروحی کا ایک کونے سے لڑکایا جائے تو دوسرے زمین کے کونے تک وہ لڑکتا چلا جائے گا اتنی زمین پلے ہوگی وہ سماعات پر لکھیں سورج ستارے بغیرہ خائب زمین بھی تبدیل آسمان بھی تبدیل سورج جاند ستارے بغیرہ خائب وطرن مجرمی نا یو مائی سینہ اور دیکھے گا تو مجرموں کو مراد اشرب اور کافیر ہے دیکھے گا تو مجرموں کو اس رو مقرر چکڑے ہوئے ہوگے فلسفہ اور زجیروں میں زجیروں میں چکڑے ہوئے ہوگے سرابیل اومن کاتران کرتے ان کے سرابیل سربال کی جمع ہے سربال کی جمع ایک کرتے یہ کمیس سرابیل اومن کاتران ان کے کرتے گندک کے ہوں گے گندرہ گندک وہ جو مجرم جس کی تیری پر لگی ہوتی ہے جس کو رگڑوں آگ نکھلتی ہے گندک کے ہوں گے آگ زیادہ پڑھ کے باتک شاہ مجدوہ و منار تھام لے گی ان کے چیروں کو آگ باقی جسم کو چھوڑ دے گی اشکال ہے مولانا جواب تو تو ہو چیرے پسیدہ کیوں کیا اشرف اللہ دوسرا جواب ذکر جوس براد کل میں یا جزی اللہ کل نفس امہ کا سمت اللہ چھوڑ کیوں کیوں دھام لے گیا تاکہ اللہ کریم پدلہ دے ہر نفس کو جوس نے کمایا جیسی کرنی بیسی بھرنی ان اللہ سریع الحساب اگر یہ مجرم پہ انتہا ہوگے یقیناً اللہ کریم جلدی سام لینے والا ہے حاضر یہ تمام صورت میں متعلق ہے جو سن چکے حالا کا معنی لکھیں جو سن چکے بلاہ الناس یہ تبلیغی نساب لوگوں کے لئے ہے بلاہ الناس وہاں معنی لکھو خبر پہنچانا ہے یہ خبر پہنچانا ہے تمام لوگوں کو تصدیقِ رسالت یہ خبر پہنچانا ہے لوگوں کو تمام صورت سے متعلق ہے جو ہم نے حالات بیان کی ہے وقائد ان کے بھی اخربی وَلَيُّنْ ذَرُو یہ باؤ سے پہلے ایک چھوٹا سا لب لکھنا ہے لِيُّبْ مَنُو مُقَدَّر اردو وَلْ اردو میں لکھیں تاکہ وہ ایمان لے آئے عربی وَلْ عربی میں لکھیں لِيُّبْ مَنُو باؤ سے پہلے مَنُو مُقَدَّر لِيُّبْ مَنُو وَلَيُّنْ ذَرُو حَازَ بَلَاوُ الْنَّاسِ یہ خبر پہنچانا ہے لوگوں کو کیوں لِيُّبْ مَنُو مُقَدَّر تاکہ لوگ ایمان لے آئے وَلَيُّنْ ذَرُو تاکہ وہ ڈرائے جائیں کیا مسئے اس کے ذریعے وَلِيَا لَيُّبْ وہ تھا کہ لوگ جان لے تحید کو تحید کا ذکرہ گیا تاکہ جان لے اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اکل مندلوب نصیحت حاصل کریں عبادتِ بدنیہ و مالیہ کے ذریعے اون آؤ او میں آپ کو علم لکھوا دوں صفحہ پونسو چوبیس علم یاکھے کونہ پاولزی نے اس کے سامنے لکھو علم نمبر ایک جلدی کرو جلدی علم نمبر ایک جداد المشرقین معل انبیاء جداد المشرقین مشرقوں کا جھگڑا معل انبیاء صفحہ پانسو ستائیس دوسری سطح علم ترامن اللہ خالق السماوہ لکھو جی نمبر دو علم دلیل اقلی مشرقین کے معبودوں کی عابدین سے براد اور تخویف پانسو اٹھائیس صفحہ آخری سطح علم ترہ کیفہ زارب اللہ اس کے سامنے علم نمبر دی فریقین کی مثالیں اگلے صفحے پر پانسو اٹھائیس صفحہ آخری دوسطح علم ترے اللہ زیر بدل امت اللہ علم نمبر چار زجر تخویف واقع ابراہیم کتنی دفعہ علم مایا ہے چار دفعہ میرے درم دیکھیں سارے ساتھی نیچے نہ دیکھیں مہربانی فرمائیں قرآن مجید کے مقصودی مسئلے چار ہیں دوحید صداقت قرآن صداقت رسول آخرت ان کے معامل مسئلے بھی قرآن میں چار ہیں جہاد انفاق تنظیم تنظیم کی تین شرطیں بندہ خود ٹھیک ہو گھر کا مہور ٹھیک ہو گھر سے باہر مہور ٹھیک ہو اور تنظیم تب قائم رہ سکتی ہے نمبر چار آدھا اور قرآن مجید میں جماعتیں کتنی ہیں چار مؤمنین مشرقین منافقین آہل کتاب مشرقین کی بات کرتے ہیں دو قسم کا شرق کرتے تھے اعتقادی اور فیدی شرق عقیدے والا اعتقادی کی قسمیں چار شرق فیلعلم شرق فیلعلم شرق شرق فیدعا شرق فیدعا شرق شرق فیلعی کی قسمیں بھی چار تحرمات اللہ تحرمات غیر اللہ لیازات اللہ لیازات غیر اللہ اب خیال مشرقین چار حسنیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے کتنی حسنیوں چار حسنیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے یاد کرنا ہے نمبر ایک مشرقین بل جن دوراؤ دوراؤ سابقے دوس مشرقین بل جن کو اللہ کا شریک کرنے والے یہ صورت علام میں باتیں آئیں گی پھر ایسا نہ آپ پریشان ہو جائیں مشرقین بل جن جن کو اللہ کا شریک کرنے والے سورت جان ستار کو اللہ کا شریک کرنے والے مشرقین بل جن مشرقین بل کوا کے نمبر دین مشرقین بل ملیکہ مشرقین بل کلیک ہạ علیہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک کرنے والے مشرقین چار حسن کو اللہ کا شریک کرتے تھے مشرقین بالجن مشرقین بالکواقب مشرقین بالملیکہ مشرقین بالعباد سالحین